بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہمارید سلیم ویلکم ڈو آئی یوٹیوب چینل ناول اورچڈ کیسے ہیں آپ سب لوگ جی تو گائز آج ہم نے پڑھنی ہے اپنے ناول کی فیفت اپیسوڈ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میری چینل ناول اورچڈ کو سبسکرائب نہیں گیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر پیس کر لیں تاکہ رہے والی ویڈیو آپ کو ایزیلی ملتی رہے اور آپ نے مجھے پتایا نہیں کہ کمنٹ سیشن ہم لوگ انڈ پر رکھیں ہیں سٹارٹ میں رکھیں آج ضرور بتائیے گا اور میں نے آج honestly speaking میں نے آپ لوگ کے کمنٹس بھی ابھی ریڈ نہیں کیا یہ ناول اپی انڈ ہوگی نا پھر ریڈ کریں کیونکہ آج جیسے منڈے تھا میرا ورکنگ دے تھا یونیورسٹی گئی بھی تھی تو وہاں سے آکے بھی ریسٹ وغیرہ کر کے کھانا کھا کے تو میں نے کہا کہ آج چلو جلدی کر لیتے ہیں ریکارڈنگ شاید لمبی ہو جائیں کیونکہ ناول میں نے انشاءاللہ یہ ویڈنسٹی کو انڈ کر دینے تو آئیں ٹائم جائیں کی وغیر پہلے اپیسوڈ پڑھتے ہیں اس کے بعد کمنٹس آپ کے پڑھیں گے سیڈیوں کے اکھری سٹیپ پر قدم جب آئے ایک ہاتھ سے ریڈ لینگ پکڑے نظر اٹھا کر وہ اوپر کی جانب دیکھ رہا تھا اسے وہاں کھڑے کافی دیر کو زچو کی تھی پھر کچھ سوچتے ہوئے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا سیڈیوں چڑھ گیا اپنے بیڈروم کے باہر لوگ پر ہاتھ رکھے چند لمحے کے توقف کے بعد اس نے ہینڈل گھومار دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا روش کلاس وال کے سامنے کھڑی لون میں برستی وارش کو دیکھ رہی تھی دروازی کی آواز پر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا وہ جانتی تھی آنے والا شاہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا شاہ بے آواز قدم سے چل کر اس کے برابر میں کھڑا ہو گیا کیا سوچ رہی ہو آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کیا اب میری سوچہ پر بھی پبندی لگائیں گے اروش تنک کر بولی کیونکہ پہلے وہ اس کے نیچے جانے پر پبندی لگا چکا تھا اور اگر میں چاہوں تو لگا بھی سکتا ہوں مگر لگاؤں گا نہیں پوچھو کیوں اس نے سوالی نظر اروش کے چہرے پر جمع دی پوچھو نا کیوں وہ موہم سب بولی کیونکہ میں چاہتا ہوں تم سوچو لیکن صرف میرے بارے میں اور کسی کے بارے میں سوچو کی بھی تو بہت پشتا ہوگی اس کے ہونٹر پر زہر خند مسکرہتی اروش نظر چڑا گی چھت پر چلتے ہیں بہت عرصے بعد بارش میں بھیگنے کا دل جا رہا ہے وہ بھی تمہارے ساتھ آ جاؤں شاہ نے اروش کا ہاتھ تھام کر کہا تو اروش کا ہاتھ کپ کپ آ گیا لیکن میرا دل نہیں جا رہا میرے طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے نہ جانے کہ آج اروش اس کی ہر بات سے نفی کر رہی تھی شاہ نے لب پھینچ کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ کھینچ کر تک ٹپن کھسیٹے پر چھت پر لے آئے شاہ اروش کا ہاتھ پکڑے بہت دیر تک اس کے ساتھ بارش میں بھیگتا رہا وہ گہری نظروں سے اروش کے بھیگے سرابے کو تک رہا تھا اروش کو اس کی نظر عجیب سے خوف میں مبتلا کر رہی تھی وہ شاہ کس طرح دیکھنے سے بری طرح کنفیوز ہو رہی تھی اروش تم سے پہلے پر ساتھ مجھے اتنی بھی پسند نہیں تھی مگر آج تمہارے ساتھ موسم بلکل نیا بہت خوبصورت لگ رہا شام اتنی گہری نہیں ہوتی تو ہم لانگ ڈرائیب پر چلتے لیکن اس وقت اس موسم میں لانگ ڈرائیب موضوع نہیں وہ بہت خوشکوار موٹ میں تھا اس کا انداز عام دنوں کی بہن اس پت یک سر بدلا ہوا تھا وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے ان دونوں کے ماں بہن تعلقات ہمیشہ سے خوشکوار ہیں اور اس کی باتوں میں گزری تلکیوں کا شائعبہ تک نہیں تھا آپ کا موٹ تھا موسم انجوائے کرنے کے تو جلدی کھر آ جاتے بارش تو صبح سے ہو رہی ہے روش نے اس کے موٹ کو دیکھ کر تعلقات بہتر کرنے کے لئے نرمی سے کہا موٹ تو تھا مگر کچھ ضروری گیسٹ آئے ہوئے تھے نکلنے کے تو بہت دیر سے سوچ رہا تھا مگر نکل نہیں سکا کوئی بات نہیں دو چار دن موسم ایسا ہی دے گا تو میں لانگ ڈرائپ پر کر لے چلوں گا شاہ نے فورن ہی پروگرام بتایا روش سار ہلا کرے گی ہماری شادی جینہ آلات میں ہوئی اگر یہ سب نہیں ہوتا تو میں نے ہنیمون بھی پلائن کیا تھا ہم آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں وہاں کا موسم یہاں سے بھی زیادہ دلکش ہوتا ہے وہ ہاتھ پشت پر باندے تاصف سے بولا شاہ اللہ کی مرضی میں بہتری ہوتی ہے یہ سب اسی طرح ہونا تھا اس لئے آپ سوچ کرنے کا کیا فائدہ مگر اب ہم اب تو نارمل لائف گزار سکتے ہیں آپ سب کچھ پھول بھی تو سکتے ہیں زندگی میں ہمیشہ آگے دیکھ کر چلنے سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں پیچھے موٹ کر دیکھنے سے تکلیف ہی ہوتی ہے آپ کب تک مجھے اور خود کو یوں تکلیف دیتے رہیں گے میں قسم کھا کر کہتی ہوں میری سوچ میں بھی آپ کے سوا کوئی اور نہیں میری سوچ آپ سے شروع ہو کر آپ پر ہی ختم ہوتی ہے ہم لہجہ میں شاہ کے دل سے اپنے نیبت گمانی دور کرنے کی کوشش کرتی شاہ کے بتلے میں لہجہ نے اس کے اندر حمد پیدا کی تھی مگر وہ بھول گی تھی کہ وہ موسم شاہ تھا جس کی سوچ تک اس کی ماں کی بھی نہیں پہنچ تھی وہ کب کیا سوچے گا اور کب کیا کرے گا یہ کسی کو بھی نہیں جانتا کوئی بھی نہیں جانتا تھا اس کے دماغ پیٹھا شک کا کڑا یکتم بلبلہ میرے ساتھ ہونے پر تمہاری آواز میں پس مرد کی کیوں ہے یہ آنکھوں میں نمی کیوں چہرہ مانت کیوں پڑ گیا وہ عروش کو بازوں سے پکڑے چند جوڑ رہا تھا شاہ کی انگلیاں اس کے بازوں میں پیوست تو رہی تھی مگر شاہ پر وحشت سوار تھی میں کوشش کروں تب بھی اپنے دل میں تمہیں وہ مقام نہیں دے سکتا جو پہلی نظر میں دیا تھا سچ تو یہ کہ تم اس کی حق دار ہی نہیں تھی مجھے افسوس تو اس بات کا کہ موظم شاہ شرازی پہلی بار کیسے کو پہچاننے میں گلتی کر گیا اور اب اس گلتی کے سزا تم زندگی بھر بھکت ہوگی عروش گزینی وہ نفرت تھے کہتے ہیں وہ اپنا نام تک عروش کے نام سے الگ کر گیا تھا یہ شاہ کا عروش کے لئے نفرت کا واضحہ اشارہ تھا عروش اس کے اس قدر کٹھورپن پر سرٹ پڑ گئی تھی وہ نہ جانے کب تک قسمت کی ستم زریفی پر کھڑی آنسو بہاتی رہی شاہ اسے چھوڑ کر کب کا جا چکا تھا مگر عروش میں اس کے پیچھے جانے کی حمت باقی نہیں رہی تھی کیا بکواس کر رہے تم کیا سمجھتے ہو گاؤں میں دو ٹکے کے لوگوں کے لئے ہسپتال کھول کے پیٹ جاؤ کہ میں خاموش رہوں گا تو تم مجھ سے ہر بات وہ بات میں مارو جس میں میرے خاندان کیوں میری شان گھٹ چاہے ہماری ناک گھٹ چاہے نہیں مکتوم شاہ ہرگز نہیں ہے تمہاری بھول ہے کہ میں تمہارا رشتہ لے کر میر گزنفر علی کی دہلیز پر جاؤں گا اس سے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگو گا میں تمہیں گولی مار دوں گا مگر یہ کام نہ خود کروں گا اور نہ تمہیں کرنے دوں گا اس خاندان سے قیامت تک بھی صلاح نہیں ہو سکتی جس نے میرا شہزادے جیسا بھائی موسیٰ چھین لیا صدر شاہ کف اڑا آ رہے تھے بابا صاحب اس میں کلت کیا اگر ہم اس دشمنی کو بھلا کر پرانی دوستی کا آگاز پھر سے کریں ہماری اس اگدام سے جانے والوں کی روح بھی پرسکون ہو جائیں گے اور مزید جانے زائے ہونے سے بھی بچ جائیں گی اگر گھاٹے کا سودہ نہیں ہے اس میں ہم سب کی بھلائی ہے جانتی ہو اس سب کی وجہ تم ہو تمہاری دیوی سیکھ ہے جو آج یا آج میرے سامنے کھڑا ہو گئے تم نے درست دیئے تھے ہیں تم نے معظم شاہ کو میرے خلاف کر دیا میری اجارت کے بغیر وہ میرے دشمن کی بیٹی کو گھر بھی آ لائے اور یہ بھی اسی کے نقشے قدم پر چل رہا ہے مجھے چھکانا چاہتا ہے میرے دشمنوں کے سامنے تمہاری شہر پر نہ تو تم ایک اچھی بی بی بن سکی اور نہ اچھی ماں بن کر بچوں کی تربیت کر سکی سب درشاہ یک تمی رکسانہ بیکم پر اولاد پڑے جو سائٹ پر کھڑی تھر 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 کام پر ہی تھی مکتون شاہ کی حمایت کے لئے اپنے شہر کی کمرہ دارت میں آئی تو تھی مگر ایک لفظ نہ کہہ سے کیلٹا مجرم ٹھہرا دی گی اممہ کا اس پاتھ میں کوئی امال لخن یہ سرسر میرا ذاتی فیصلہ ہے آپ ان کو کیوں بیچ میں ایک ہی سیٹ رہے ہیں آپ ہمیشہ ان کو کیوں مدرہ الزام ٹھہراتے ہیں جبکہ ان کا اس پاتھ سے کوئی لینا دینا نہیں مکتون شاہ ماں کو سب درشاہ کے حتاب کا نشانہ بنتے دیکھ کر ترب اٹھا تم دونوں ماں بیٹے کی محبت رنگ لانی تھی معلوم تھا مجھے ایک دن تم دونوں مجھے رسوہ کروا ہوگے مجھے تم سے امید تو پہرے بھی کمی نہیں تھی مگر تمہاری اس پاتھ نے تو مجھے ماں یوسی کے آخری حدود پر لاکھ کھڑا کے تمہیں شادی کے لئے پوری دنیا کے لٹکے چھوٹکے ان بھی زنفر کی بیٹی ملی تھی سب درشت آسف سے ستر لانے لگے موظم شاہ کو پاتے چلے گا تمہیں ایک الگ ہنگامہ کھڑا کر دے گا اس لڑکے کا خیال اپنے دل سے نکال دو سوچنا پہ مت کہ میں تمہیں اس خاندان سے رشتہ جوڑنے دوں گا انہوں نے انگلی اٹھا کر اسے تنبی کی اب دفعہ ہو دے تم دونوں اس کمرے سے اور مکتوم شاہ اب تم مجھے اپنی شکل مت دکھانا ورنہ میں تمہیں آگ کر دوں گا پھر اپنے ساتھ اپنی ماں کو بھی یہاں سے لے جانا اور پھر کبھی اس حویلی میں قدم مت رکھنا ان کے بیڈروم سے نکل گئے موظم شاہ کے خاص کاریندے نے ڈیرے سے کچھ دور شاڑیوں میں سے چھپ کر ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا اس نے جل سے جل یہ خبر بڑھا چڑھا کر موظم شاہ تک پہنچانا اپنا ولین فرض سمجھا شاہ سائی میں حویری سے کام ختم کر کے جا رہا تھا تب راستے میں میر سے جاول ہمارے گاؤں کی ایک چھوکری کا راستہ رو کے کھڑا تھا وہ بیچاری رو رہی تھی گھڑ گھڑا رہی تھی مگر میر سے جاول اس کے ساتھ بہت بتتمیزی کر رہا تھا مجھے تو بہت گصہ ہے مگر میں نے سوچا پہلے شاہ سائی کو خبر کر دوں وہ خود ہی اسے لگام ڈالیں گے اس نے ہاتھ پاندے مکاری سے یوں بات پیان کی کہ شاہ اکتمی بھڑک سے بھڑکی اٹھا اس حرام زادے کی اتنی جرت ہوگی کہ میرے علاقے کی لڑکی کو راہ میں روکے کھڑا تھا اس خبر پر شاہ بری طرح بل بل آ گیا تھا اس نے کال ملائی فون کانسل لگا ادھر سے ادھر ٹہنے لگا آج لگتا ہے اپنی موت کو یاد کر رہے تھے اس لئے مجھے کال کیا بیسے اپنی موت اور قبر کو یاد کرتے لینا چاہیے وہ کیا ہے نا اس سے موت کی سختی سے ڈر نہیں لگتا میر سے جاول نے کال آٹینڈ کرتے ہیں تیر برسانہ شروع کرتی ہے میر سے جاول موت کو تو تم اپنی یاد کر لو بلکہ دن گرنا شروع کر دو پچھلی بار تو بچ کے تھے اس پار موت کو بھی موقع نہیں دینے دوں گا تم نے میرے گاؤں کی عزت پر میری نگاہ ڈالی اس حرکت کا خمیازہ تمہیں بھوکتنا پڑے گا شاہ نے دان پیس کر گا اس معاملے میں میری قسمت بڑی زور آور ہے مگر اس پار تم بچ کے رہنا کیونکہ میرا داؤ کبھی کھالی نہیں جاتا الیکشن کمپین والا واقعہ تم اتنی جلدی بھولے تو نہیں ہوگے میرے نے زبردست کہکہ لگا کے سے مزید سن گیا میرے سے جاول میں نے تمہاری بکواس سننے کے لئے کالنے کی میری بات کان کھول کر سن لو اگر اب میرے علاقے کی لڑکی کا راستہ روکنے کی جڑرت کی یا آت پاس بھی لگ رہا تو میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا میرے علاقے کی ہر لڑکی کی عزت میری عزت کے برابر ہے اور اگر اس کی عزت پر ذرا سی بھی آن چاہیے تو میں برسو پرانی کہانی دوہرانے میں ایک منٹ نہیں لگاؤں گا اور تم سمیں تمہارے پورے خاندان کو غرق کر دوں گا شاہ نے غضب ناک لہجے میں اسے وارننگ دی شاہ تم بھی میری بات ذہن نشین کر لو کہ وہ تو صرف میری ہے اس سے میں تمہاری ناک کے نیچے لے جاؤں گا چاہے اس کے لئے مجھے تمہاری جانی کیوں نہ لینی پڑے اب تمہیں پتہ چلی کیا تو یوں ہی سی مگر میری اور اس کے بیچ میں آنے کی گلتی بھی مت کرنا ورنہ تمہارے ابائی قبرستان میں حویلی کے ایک اور لادلے شاہ کی قبر کا اضافہ ہو جائے گا میرنے سے تپانے کے لئے بات کے اختتام پر زبردست کہکا لگا ہے تم صرف رات کے اندھیرے میں چھپ کر مجھ پر وار کر سکتے ہو سامنے سے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جس دن میں تمہارے سامنے آگے کلمہ پڑھنے کی بھی محلت نہیں دوں گا اس لئے پھر یاد دھیانی کروارا ہوں میرے راستے میں آنے کی ہرگز کوشش مت کرنا زرتاج میرا عشق ہے اسے میں حاصل کر کے رہوں گا میر نے سر پلہچے میں کا اور کال ڈسکرنیکٹ کر دی شاہ بری طرح تل میں لا گیا میر سے جاول نے اس کی دکتی رکھ پر ہاتھ رکھ دیا تھا خادم حسین نظر رکھو اس پر اور اب یہ اس لڑکی کے قریب نظر نہ آئے اور ہاں کیا نام بتایا اس لڑکی کا شاہ نے رکھ کر اس تفسار کیا خیر نہیں چاہتا اس کے لئے شادی کی تیاری میں خرچ ہونے والی لکم کمیت نظام کر دینا بس جلد سے جلد اس کی شادی ہو جانے چاہیے تب تک تم اس کے گھر میں ہونے والی تمام معاملات سے مکمل باخبر ہوگے تمہاری ایک لمحے کی بھی غفلت مجھے بہت بڑے نقصان سے دوچار کروا سکتی ہے جی سائنی خادم حسین نے فوراں تائید میں سر ہلایا میں پندرہ دن کے لئے ملک سے باہر جا رہا تھا مگر اب لگتا ہے مجھے ٹرپ بھی کینسل کرنا پڑے گا اس کمینے کا کوئی بھروسہ نہیں میرے پیچھے کوئی گل کھلا دے گا مکتوم شاہ تو بلکل بیکار انسان ہے اور آج کل وہ اس خاندان کا بہت ہمدرد بھی بنا وگر میر سے جاول نے کوئی مسئلہ کر دی تو بابا سائنی اکیلے ہینڈل نہیں کر سکیں گے میرا یہاں موجود دیانا بہت ضروری ہے جی سائنی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا آپ کی طرف سے ہونے والے حملے پر بھی وہ اب تک خاموش ہے اس کی خاموشی خطرناک ہے میں احتیاط کرنی ہوگی آپ بلکل بے فکر ہو جائیں میں سب کچھ سنبھال لوں گا کل صبح ہی زر تاج کے باپ کو پکڑتا ہوں در حقیقت خادم حسین موجود شاہ سے بھی زیادہ فکر منتا اگر میر سے جاول کوئی جوابی کاربائی کرے گا تو خادم حسین بھی اس کے ساتھ میں آئے گا کیونکہ ہر وقت وہ شاہ کے ساتھ سائے کی طرح رہتا تھا شاہ نے سگل اور سلکاتے ہوئے ہنکارہ باروئی سے اپنے ہنیمون ٹریپ کینسل کرنے کا افسوس تھا اس کے چہرے پر گہری سوچ کی برچائیں گیاں تھیں دل برسائیں گھر سے نکلنے میں اتنی دیر لگاتی ملاقات کا ادا وقت تو تمہاری انتظار میں گزا جاتا ہے ویسے بھی جس رات میں تم سے ملتا ہوں مجھے وہ رات عام راتوں کی نسبت بہت مختصر لگتی ہے پلک چھپکنے میں گزا جاتی ہے میر نے اس کی آنکھوں کے سامنے چھٹکی بجائے یار تم تھوڑا جلدی نہیں نکل سکتی گھر سے تمہاری امہ اور اببہ تو جلدی سو جاتے ہوں گے وہ اس کے انتظار سے خاصا چنچلایا ہوا لگ رہا تھا سائیں امہ اببہ تو جلدی سو جاتے ہیں مگر گاؤں والے حویلی کے پہرادار اتنی جلدی نہیں سوتے اس لئے میں رات کہری ہونے کا انتظار کرتی ہو تاکہ کوئی میرا پیچھا نہ کرے زرتاج نے دھیمے لہجے میں تفصیل بیان کی میں اگلے ہفتے تک امہ کو تمہارے گھر بھیجنے والا ہوں اب مزید تم سے دور نہیں رہ سکتا مجھے ہر پل ہر وقت تمہارا ساتھ چاہیے تم سے بات نہ ہو تمہیں نہ دیکھوں جس دن تو میرا دن نہیں گزرتا کوئی کام بھی ٹھیک سے نہیں کر پاتا میرا دماغ خراب ہو جاتا وہ بے بسی سے بولا زری میں اب شادی میں ٹلے نہیں کرنا چاہتا میر کا علیہ جا کمپیر تھا وہ دونوں درخت سے ٹیک لگائے برابر برابر بیٹھے تھے اس کی بات پر میر کے ہاتھ میں زبا زرتاج کا نازو خات کپ کپ آگر آئے گیا میر سائیں بڑی بیبی اور بڑے میر سائیں اس عشتے کے لئے راضی ہو جائیں گے اگر انہوں نے انکار کر دیا تو اس نے ڈرتے ہوئے دل میں اُبھڑنے والا خط اندیشہ ظاہر کیا میر سائیں انہیں جنا ساڑیاں تریفہ سامیٹ لیاں انہوں نے اپنے ہاتھ دے نا ریا جو کرنا اپنی اپیسوڑ میں آپ لوگوں نے جو دیگا ملے سٹیکر بھی ایج نہیں ہے یار زری تمہارا پرابلم کیا ہے کیوں اتنی خوف زدہ رہتی میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی بھی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو تیہ ہے کہ انہوں نے انکار کر بھی دیا تو بھی میں شادی تو صرف تم سے ہی کروں گا اور میر سائیں جاول کو اپنی بیوی کو میں موجود ہوں مجھے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ سب میں چانتا ہوں تم بس دلھن بننے کی تیاری کرو میرے خوابوں میں کھوئی رو تندلہ جب میں کہتے ہوئی اکتم ہی میر سے جاول کا لہزر ہنڈی پوار بن کر زرطاج پر پرسنے لگا میر سائیں میر لی آپ کا اتنا پیار اتنی عزت مجھے بہت خوشی دیتی ہے آپ کی محبت میری رگوں میں لہو کے ساتھ دوڑنے لگی ہے پلیز مجھے کبھی سے محرومت کیجئے گا زرطاج کی آنکھیں میر کے اتنے مان اور بھروسے پر آنسوں سے بھر گئیں دل بڑھ تم مجھ سے کون سا علا اظہار چاہتی ہو جس سے تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہاری میری محبت دائمی ہے جو تا قیامت میرے دل میں رہے گی میرے آت کے اس پہر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر صرف چند گھڑی تمہارے دیدار کے لئے شاہ پورا آتا ہوں جہاں میرا داخلہ ممنوع ہے کیا میری محبت کو ثابت کرنے کے لئے گوائی کافی نہیں میر سے جاول نے شدت اجزبات سے کہتے ہو اپنے لبس کے آنکھوں پر رکھ دی اچھا سائن بس ایک پاتھ اور پوچھو میر سے جاول کے کپڑ سے اٹھتی پرفیوم کی دل پرے پھوشموں میں کسی ناگوار بھوکا بھبکا بھی تھا جس کی ویسے زرطاج کو سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی تھی اس نے پوچھتے ہوئے میر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر آئیس کسی سے دور کی اور اپنا ہاتھ مو پر رکھ لیا پوچھا دل بر سائن میر نے زرطاج کس حرکت پر اسے گستے سے گھور کر دیکھا پھر اس کے کان میں کے نزدیک بے حد مخمور لہجے میں کہا سائن آپ یونیورسٹی میں لڑکیوں کے ساتھ پڑھتے تھے وہاں آپ کی کلاس فیلوس کے ساتھ بھی دوستی رہی ہوگی اس نے چچکتے ہوئے من میں کئی دنوں سے ہلچل مچانے والا سوال کی میر نے چونک کے اس کی طرف دیکھا پھر زندگی سے بولا ہاں کیوں نہیں دس پر رڑکیوں کے ساتھ میری بہت اچھی دوستی تھی ان میں سے دو تین کے ساتھ لے تو میں سیریس بھی اٹھ ہوں سوچتا ہوں ہماری شادی کے بعد ان سے بھی شادی کر ہی لوں کب تک ان بیچاریوں کو بھی انتظار کر رہا ہوں گا لیکن تم ٹینشن مت لو ان سب کو میں شہر میں رکھوں گا حویلی میں تو صرف ہم دونوں ہی رہیں گے میر سے جاول کے چہرے پر دل مولینے والی دل فریب مسکرہٹ پھیلی زرتاج حیرت سے مو کھولے اسے دیکھ رہی تھی یہ کہیا کہ اس کی مسکرہٹ پر زرتاج کی حیرت اشتیال میں بدلی میر پر ناراض کیا برمی کا ادپر ملائی زار کرنے کی کوئی ستاکھی تو وہ کر نہیں سکتی تھی اس لحاظ چھوڑا کر اٹھنے لگی میر نے ایک چھٹکے سے سے واپس پٹھا دی دل برسائیں تیرے ہیں ہم ہائے تیرے بینا جینا بھی ہے کیا جینا میر سے جاول اپنی خوبصورت آواز میں پرشوک نگ آئے اس پر مرکوز کے دھیمے سوروں میں گنگن آیا اس وقت اس کی بے خودی اور سرور سر روچ پر تھا زرتاج اس کی صدا پر کھل کھلا کر ہنس پڑی دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا میر سے جاول نے اس کی دونوں کلائیاں تھاملی اس انجید کی سے بولا زری مجھ میں لاک پرائیاں سئی مگر میں نے اپنے جس بات کو جسٹ فور فلرٹنگ پر ضائع نہیں کیا میں نے پوری سچائی اور امانداری کے ساتھ انہیں اپنی بیوی کے لئے سنبھال کر رکھا دل برسائیں مجھ پر صرف تمہارا حق کیا اور ہمیشہ رہے گا جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا اس پہلی نظر میں تمہیں اپنا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور میں آج بھی اس فیصلے پر قائم ہوں تم سے پہلے نہ میری زندگی میں کوئی تھا اور نہ تمہارے بات کوئی جگہ لے سکتا ہے اس نے محبت پاش نظر سے کہتے ہوئے زرطاج کے نازک مومی ہاتھ چونگ لیا اس اطراف پر زرطاج کا چہرہ گلنار ہو گیا امیر سے جاول جسے کھر انسان کو پا کر اپنی قسمت پر بہت نازہ تھی ہائے ایسی قسمت درو بے گی رات کے دو بچے شہروم میں انٹر ہوا اروش بیٹ پر کھٹنوں میں سر دی اسے سک رہی تھی اس نے کھٹکے کی آواز پر سر اٹھا کر دیکھا مگر وہ اروش کو نظر انداز کرتا وہ واشروم کی طرح بڑھ گیا کچھ دیر بعد کپڑے چینج کے وہ اروش کے سر پر کھڑتے اس نے ہاتھ بڑھا کر اروش کا سر انچکے کیوں روڑیوں کیا کوئی مر گیا موظم شاہ بدلی حاضی سکر رایا ویسے انوش ڈل کردہ میرے انویا کا گالا کردہ نا گندیا انسان مجھے اممہ اور ایان کی بہت یاد آریا جھٹکتی ہے مجھے اللہ خود دیلانہ تیس موظم شاہ دیتے نہیں ایر تینو انڈنی شاک شبہ حادثی آگل اگل اگلی سی تنوہ تو دنہ ویہا کردہ اب بھی شادی کر کے اس کی زندگی جہاں نہ بنائی ویہ لانتی نے پہلے اپنے گرے باندھا بھی تیجا آگلہ بغیر تا شاہ میں اتنے دن سے کبھی دور نہیں رہی مجھ سے یہ دوری برداشت نہیں ہو رہی آپ نے کہا تھا کہ آپ انہیں یہاں بلوائیں گے لیکن آپ انہیں اب تک نہیں بلوائے پلیز آپ مجھے ان کے پاس لے چلیں عروش نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس کی منت کی یہ سچ تھا عروش جب سے پیدا ہوئی تھی ایک پل کے لئے بھی سمینہ بیگم سے دور نہیں رہی تھی کیونکہ نہ تو ان لوگوں کے کوئی عشتہ دار تھے اور نہ وہ کسی سے ملنا ملانا کرتے تھے اس پر شان ان لوگوں کے یہاں آنے اور عروش کے وہاں جانے پر پبندی لگا کر حد درجہ ظلم کر دیا اس نے عروش کو تسلی تو دے دی تھی کہ وہ سمینہ بیگم کو یہاں بلوالے گا مگر سمینہ بیگم کو پہلے سے ہی یہاں بلا جادت آنے کی تنبی کر چکا تھا خود ہی نہیں یہاں بلوانے کا بھی فلحار اس کا کوئی رادہ نہیں تھا سمجھایا تھا نا شہر جانے کی بات نہیں کرو گے پھر اس بقواس کا مطلب شان ان زناٹے تھا تھپڑا عروش کے موہ پر مارا عروش کے آنکھوں کے آگے تارے ناچ کے وہ گال پر ہاتھ رکھے بلک بلک کر رونے لگے شاہ چند لمحے سے دیکھتا رہا اس کے دل نے بیٹ میں اس کی اور اس نے بڑھ کر عروش کو اپنے حسار میں لے لیا عروش کو یک تم جیسے سامپ سنگیا اپنی گردن پر بڑھتے ہوئے شاہ کے لبوں کے لمس پر اس کا سکتہ ٹوٹا اس نے پھڑ پڑھا کر شاہ کی بہوں کا حسار توڑنا چاہا مگر شاہ نے اسے اور بھی سختی سے جھکڑ لیا شاہ پلیز چھوڑ دیں مجھے نیند آرہی ہو مہنمن آئی میں نے تمہیں سونے کی اجارت نہیں دی اور میری اجارت کے بغیر تم سو سکتی ہو شاہ اس کی دونوں کلائیں سختی سے جھکڑے پوچھ رہا تھا عروش اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی بولو سو سکتی ہو نہیں شاہ کے روئے سے خائف عروش کے موہ سے بمشکل نکلا پھر اتنے ڈرام میں کیوں کرتی ہو جب جانتی ہو میری مرضی کے بغیر تم سو بھی نہیں سکتی شاہ سرد مہری سے کہتے ہوئے اس کے کانوں سے رنگز اتا رہا تھا عروش کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گی رہے تھے جو شاہ کے سینے میں جذب ہونے لگے مگر شاہ نے اس کی دبی دبی سسکی اور انتظاروں کی طرف سے اپنے کان بند کر لیا شاہ بے ہیسی کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے اپنی منمانی کرنے کے بعد پور سکون نیند سو گئے لیکن عروش پر یہ رات بڑی بہت قیامت کیا اس تھی اس کی آنکھوں سے نیند رخصت ہو چکی تھی اس صبح تک وہ اپنی پا مالی پر سسکتی لی مگر اس کے پہلوں میں سوہ بے اس کا شریک سفر اس کے دکھ دکھ کے ساتھ ہی بے خبر بنا رہا ایتھے ماری جاہوے بے خبری دے بیچ ہے لانتی آدمی پورے گاؤں میں یہ خبر کردش کر رہی تھی کہ مزارے نواز کی پندرہ سالہ بیٹی جو صبح سکول جانے کے لیے سے نکلی تھی مگر سکول پہنچی نہیں اب سپہر ہونے کو آئی تھی مگر کنی اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا چلو جی نواز اور اس کی بیوی پورے گاؤں میں مارے بارے پھرے تھے ہر ایک سے پوچھ لیا لیکن کسی نے بھی اس کی بیٹی کو سکول جاتے بھی نہیں دیکھا بلا کر تھکھار کر وہ دونوں ہاتھ چوڑے حویلی پہنچ کے شاہ اس وقت ڈرائنگ روم میں موجود تھا جب باہر شور شرابے کی آواز اس کے کان تک پہنچی اس نے مہمانوں سے دھیان بھٹا کر شور کی طرف توجہ دی تب ہی خادم حسین ہاتھ پانے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا چھک کر شاہ کے کان میں سرگوشی کی موت بانا کھڑا ہو گیا شاہ نے چل لہمیں کچھ سوچ اور مہمانوں سے مازد کرتے ہوئے اٹھ گیا اس کا رکھ تروازے کی جانب تا خادم حسین بھی اس کی پیچھے نکل گیا دالانمی نماز اور اس کی بیوی ہاتھ چوڑے کھڑے تھے شاہ کو دیکھتے اس کی بیوی شاہ کی طرف لپکی اور اپنے سر کی چادر اتار کر اس کے قدموں میں رکھتی چھوٹے شاہ جی ہماری مرد کرے میری تھی صبح سکول گئی تھی مگر جب چھٹی ہونے کے گھنٹے بعد بھی گھر نہیں پہنچی تو میں سکول پہنچی مگر وہاں نہیں تھی ماسٹر نہیں کہتی ہے وہ آج آئی نہیں شاہ مہونے کوئی ہمیہ بیوی نے اسے ہر جگہ ڈھونڈ لیا مگر اس کا کچھ پتہ نہیں چلا بس آپ ہی ہیں جو ہمارا سہارا میں بڑی امید لے کر آئی ہوں وہ شاہ کے پیر پکڑے گڑ گڑا آ رہی تھی خادم حسین اس کی چادر اٹھا کر اس کے سر پر ڈالو اور پتہ کرو اس کی دھیگ کہاں ہے تم اپنے گھر جاؤ بہت جلد تمہاری بیٹی تمہیں مل جائے گی یہ میرا وعدہ تم سے شاہ نے بے ایک وقت دونوں کو مخاطب کے بڑی مہربانی سائیں اللہ آپ کو خوش رکھے اب باد رکھے وہ دعائیں دیتے ہوئی کھڑی ہو گئی خادم حسین نے اس کی چادر زمین سے اٹھا کر اس کا سر پر ڈالی شاہ مر کر ڈرائنگ روم میں جانے کی بجائے دعالان سے گزر کر کمرے میں آگے جو صرف اس کے استعمال میں رہتا تھا وہ خادم حسین کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر چکا تھا خادم حسین سنے میر سے جاول آج کل اپنا زیادہ تر وقت فارماؤس پر گزارتر کچھ تینوں سے اس کے کچھ خاص مہمان بھی آئے ہوئے جنہیں اس نے اپنے اسی فارماؤس پر ٹھہرائے ہوئے شاہ نے اپنی داری پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے خادم حسین سے تائید چاہے اس کی آنکھوں سے صفاکی چھا لگ رہی تھی اس نے سگرٹس لگا ہے لبوں سے لگا لیا خادم حسین نے کچھ لچتے ہوئے تائید کی خادم حسین تم ایسا کرو شہر چلنے کی تیاری کرو شہر نے اسے ہدایت تھی اور موبائل کے کانٹیکٹس میں کسی کا نمبر سرچ کرنے کا کال ملا کر اس نے موبائل کانسل لگا اور دوسری طرح فارن ہی کال رسیف کر لگی اس وقت تم کہاؤ اس نے دوسری طرح موجود شخص سے اس تفسار کیا ٹھیک ہے تم اسے لے کر جگہ پر پہنچو میں تھوڑی دیر میں گاؤں سے نکلوں رات تک شہر پہنچ جاؤں گے تب تک تمہیں اسے کسی بھی طرح سنبھال لیں میرے پہنچنے تک تم ہرگیز بھی جگہ سے نہیں نکلو کہ کسی بھی صورت تمہیں میر سے جاول ہے میر سے اپتیان کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے اور خیال لے اس لڑکی پر ایک خراش بھی رانے پائے ورنہ تمہارے ٹکڑے کروا کے بھوکے کتوں کے آگے ڈالوا دوں گا شہر نے کال ڈسکرنیکٹ کر دی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے وہ اس طرح ہی انداز میں پاؤں کا حرکت دے رہا تھا جاں کدی بگیر تھی اس میر سے جاول دی کہ موظم شادی اما میں شادی صرف زرطات سے کروں گا آپ بس اس کے خرشتہ لے کر جانے کی تیاری کریں میر سے جاول ان کے بیٹ پر دراز فائزہ بیگم سے مخاطب تھا میر سائن تم سمجھتے کیوں نہیں وہ نڑکی تمہارے قابل نہیں ہے کہاں وہ اور کہاں ہم چلو تمہاری خواہش کی کھاتی تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ بھول بھی جائیں کہ وہ کم ذات ہے مگر یہ بات تو نظر انداز نہیں کی جا سکتی نا وہ شاہ پورکی رہنے والی ہے بھلا سبتر شاہ اور موظم یہ شادی ہونے دیں گے وہ اپنے اندر غصتے کی آنچ کو دبائے بظاہر نرمی اور آسان سے گوئے ہوئیں پڑھنا دماغ میں تو آتش فشاں پھوٹ پڑا تھا بس نہیں چلا تھا کہ زرطات سامنے اور فائزہ بیگمی سے سالم نگل جائیں جس نے ان کے ولی اہد پر دورے ڈال کر اسے شادی کے لئے اکسایا لیا تھا ایسی کی تیسیم موظم شاہ کی اس کی اتنی اوقات نہیں کہ مجھے زرطات سے شادی کرنے سے روک سکے شادی تو میں اسے کر کے رہوں گا چاہے اس کے لئے مجھے کوئی بھی قیمت چکانی پڑے میر بھڑکتے ہوئے اٹھ پیٹا میں پوری پلاننگ کر چکا ہوں زرطات کو اس کی فاملی سمیت فارم آس شفٹ کر دوں گا زرطات کی طرف سے شادی کی ساری تیاریاں وہی سے ہوں گی میرے فارم آس تک پہنچنے کی موظم شاہ جدرت بھی نہیں کر سکتا اگر اس نیسے فیزے کوئی کوشش بھی کی تو میں اسے نپٹ لوں گا اس کا بندبست میں بہت پہلی کر چکا ہوں بس ذرا موقع کے انتظار میں کسی خیال کے تحت میر کی آنکے چمکی اس کے پلاننگ سن کر فائزہ بیگم کا سر چکر آ گیا ان کے مہمہ گمان بھی نہیں تھا پہ پوری تیاری کے بیٹھا تیرا کرتو اتاری تنسو زارہ تیرا بوتر نہیں دیرنی ہے میر میرے چندہ تم ذرا سا تو سوچو تم زرطات سے شادی کرو گے تو سوسائٹی میں ہماری کیا عزت رہ جائے گی لوگ ترہ ترہ کی باتیں بنائیں گے ہمارے لئے گاؤں کی لڑکیوں کی کمی تھی کیا جو ہم نے گاؤں کے مزارے سے رشتہ جوڑ لیا تمہارے بابا کا سٹیٹس ہمارے خاندان کی پشتوں کی عزت سب کچھ مٹی میں مر جائے گا تم ہماری کلوتی اولادوں منتوں مرادوں سے میں نے تمہیں پایا میرے بہت ارمان ہے اپنی پسند کی خاتے تم میرے ارمانوں کو روند ہوگے روند رہے ہو فائزہ بیگم نے آنکھوں میں آسو بھر کر اسے ایموشنی بلیک مل کرنا چاہے یار اممہ آپ کے لئے میں آپ کے کلوتا بیٹا ایمپارٹس رکھتا ہے یا دنیا والے سکتا تھا اس لئے بیزاری سے گویا ہوا بہرحال دنیا ادھر سے ادھر ہی کیوں نہ آجا زرتاج کو وہ اپنی بیوی بننا کروں گا اما آپ نہیں جانتی وہ میرے لئے کتنی ضروری ہے ساری دنیا کی خوشیں ایک طرف زرتاج ایک طرف اس کی برابری کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے اس کے لئے آپ خوشی خوشی راضی ہو جار بابا کو بھی راضی کرنے کی کوشش کریں میں اب جلد جلد زرتاج کو اس گھر میں دیکھنا چاہتا ہوں اس نے فیصلہ کون لہجے میں کہتا ہے شرٹ شٹ کے اور سلیپر سپاؤں میں ڈال کر روم سے نکل گیا وہ مزید بحث میں نہیں اولزنا چاہتا تھا میر نے فائزہ بیگم کو جواب دینے کا موقع بھی نہیں دیا فائزہ بیگم زخمی نہیں گھائیں دروازے پر جمعہ بیٹی تھی ان کے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا تھا وہ تو سوچے بیٹی تھی کہ میر نے اپنے جیسے کسی شانشوکت والے گھرانے میں دل لگا لیا اور اس کی من چاہی دلہن نانے پر انہیں کوئی اتراز بھی نہیں تھا مگر وہ لڑکی کہوں کہ کمیوں میں سے کسی کی ہوگی تو انہیں خواب میں بھی نہیں سوچا تھا اب اس مشکل سے کیسے جان چھڑائی جائے اور میر سجاول کے بڑھتے قدموں کو کیسے روکا جائے انہیں سمجھ نہیں آرہا تھا کیونکہ وہ اس پار چاہ کر بھی کوئی ساجش نہیں رچ سکتی تھی سامنے نندیا کوئی سسرالی رشتہ داری بلکہ ان کا اپنا ہی لکھتے جگر تھا لکھتی لانت تیرے جندگی تھے ہون بھی کارنا ساجش ہے لانتی عورت میٹ سپتین لاؤنج میں داکھ لوا تو نگین کو ادھر سے ادھر ٹہلتے پائے بس سلام کر کے وہی لاؤنج میں ہی سوفے پہ بیٹھ گیا سپتین بھائی میں آپ کے لئے پانی لے کر آتی ہوں اور کافی بھی تیار کرواتی ہوں نگین اسے دیکھتے پریشانی پھلا ہے سپتین کی جانے پڑھتے بھلی بہت خاموشی گھر میں رانی اور ہنین کا ہے اس نے انکارہ بھرا پھر نگاہو دوڑاتے ویسے تفسار کیا ہنین بھائی تو شام سے اپنے دوست کے ساتھ نکلے ہوئے اور رانی ابھی تک یونیورسٹی سے واپس نہیں آئی وہ چاہتے جاتے رک گئی اور فوراں سے پیشتر سپتین کو اگاہ کیا وات رانی اب تک واپس نہیں آئی یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ تو پانچ پہ تک بھی ہو جاتی ہے اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہا جی نگین نے مختصرن کا اور سامنے صوفر پر ٹک گئے سپتین نے رانی کا نمبر ٹرائی کیا تو وہ آف جا رہا تھا اس نے فوراں درائیور کو کال کی مگر وہاں بھی سویچڈ آف کی ٹیپ سنائی دی یہ اگدم ہی سپتین کے اندر بس بسے سر سلائے وہ بار بار نمبر ٹرائی کر رہا تھا مگر دونے نمبر مسلسل آف تھے بلا کر وہ اپنی جگہ سے کھڑا گئے نگین ڈیڈی کہا ہے وہ واک کے لی گئے ہیں اب تو واپس آنے والے ہوں گے اوکے میں رانیہ کو لینے یونیورسٹی جا رہا ہوں ڈیڈی آیا رانیہ کے پانے میں پوچھے تو کہنا کہ وہ میرے ساتھ کسی ضروری کام سے باہر گئی ہے اور ہم کچھ دیر میں واپس آ جائیں گے لیکن ڈیڈی کو ہرگز پر اس بات کا علم نہ ہونا چاہیے کہ رانیہ اب تک یونی سے واپس نہیں آئی میر سیبتین اسے پوری بات سمجھاتے ہوئے پریشانی کیالہ میں لاؤن سے نکل گیا نگین اس بات میں سر لاکر کارپورچ تک اس کے پیچھے آئی وہ دل ہی دل میں رانیہ کے سلامتی کی دعا مانگ رہی تھی ایلو اینا دی دشمنی دے ویجنا ہونے عورتانوں کو سیٹ رہے لانتی لوگ میر سیبتین سارا شہر چھان چکا تھا مگر رانیہ کا پتہ لگانے میں نہ کام رہا سنگین رکھ اختیار کر گئی تھی شکست کھوڑ دا وہ گھر میں داخل ہوا وہ میر گزنفر علی کو رانیہ کی کمشدگی سے لایلم نہیں رکھ سکتا تھا انہیں اگاہ کرنا اس کی موجبوری بن گئی تھی میر سیبتین تم لوگ کہاں چلے گئے تم واپس آئے تو نگین نے بتایا تم رانیہ کو لے کر کہیں گئے ہو رانیہ کہاں ہیں میر گزنفر جو لاؤنچ میں بیٹھے ان دوروں کا انتظار کرتے سے دیکھتے بول پڑے ڈیڈی ایک مسئلہ ہو گیا آپ کو صبر و تحمل سے میری بات سننا ہو گیا آپ وعدہ کریں بلکل بھی نہیں گھبرائیں گے میر سیبتین نے ان کی طبیعت کے پیش نظر تمہید باندھی ایسا بھی کیا مسئلہ ہو گئے تم اتنے فکر مند ہو رہے گاؤں میں تو سب کھیریہ دانا رانیہ کہاں ہیں پل بھر میں میر گزنفر کے چیرے کے رنگت بدل گئے ہنرین بھی سنجیدگی سے میر سیبتین کی طرف مت واجہتا ہے بات دراصل یہ ہے کہ ڈرائیور رانیہ سمیت مسنگ ہے میں نے ہر اس جگہ پر پہنچ کر معلوم کیا جہاں رانیہ کے موجودگی کے امکان تھے مگر وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملی رانیہ و ڈرائیور دونے کے نمبرز بھی آف ہیں یقین ہے رانیہ کے کمشت کی کے بیچے ڈرائیور کا ہاتھ ہے میر سیبتین نے تفصیل پوری بات بیان کر دی چلو ادھر ڈرائیور نے بندہ ویسے کتویاں گے پاد ہوئے کہ ملازم کسی دیتے جیسے شارلی میں کھانا ہوں ادھر ہی چھید کرنا لانتی میرے خدا میر سیبتین یہ تم کیا کہہ رہے ہو ہم پر پاد ہوگے پتہ نہیں کس نیا سے اس خبیس نے ہماری بچی کو اگواہ کیا میر گزنفر کے پیرو تلے زمین سے رگی لمحہ میں ان کا چہرہ پسینے میں شراب بڑھ ہو گیا بھائی ہمیں جلدہ سے جل پولیس کو انفارم کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے ہنین نے فکر مند ہو کر مشورہ دیا نہیں اس طرح پولیس کو بیچ میں لانے سے یہ بات میڈیا تک پہنچ جائے گی اور ہماری عزت کا تماشا بن جائے گی میڈیا تو اسی نیوز کو تلاش میں لاتا ہے ہمیں خود ہی سے ڈھونڈنا ہوگا میر سیبتین نے اکل مندی سے کام لے دیوے اس کا مشورہ رد کیا کچھ بھی کرو مگر رانے کو ڈھونڈو مجھے کسی بھی قیمت پر میری بچی صحیح سلامت واپی چاہیے تو میر سیبتین نے فوراں سے پیش تر میر سی جاول کا کال ملائی میر سیبتین یار کیسے یاد کیا حکم کرو میر سی جاول کی گھمبیر آواز گونجی میر سی جاول ایک مسئلہ ہوگئے تمہاری ہیلپ چاہیے سنجید کی سے کہتے ہوئے میر سیبتین نے ساری بات اس کے گوشت گزار کر دی اتنے گھنٹے گزر کر تم مجھے اب بتا رہے تمہیں سب سے پہلے مجھے انفارم کرنا چاہیے تھا میر سی جاول کا ڈلے گا لیکن جی میر سی جاول دی پرہ تو کٹ نیپ ہوئی ہوئی تھی پھر خیر تم لگ فکر مت کرو میں ابھی اس خبیس کا پتہ لگاتا ہوں کہ وہ رانیوں کے لے کر کہاں غائب ہوا میر سی جاول کے آنکھوں میں خون اتر ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ فارماؤس میں موجود مینی سینما میں بیٹھا مووی دیکھ رہا تھا ایک چھٹکے سٹ کر سیرما سے باہر نکل گیا تھانکس بس ہمیں بہت جلد رانیہ تک پہنچنا مجھے لگتا ہے یہ سب اس نے پیسو کے لئے کیا وہ ضرور ہم سے رابطہ کرے گا انشاءاللہ میں اسے اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گا اس نے ہماری عزت پر حال ڈال کر اپنے لئے قبر تیار کر لیا وہ دہشتناک لہجے میں بولا میں شہر کے لئے رمانہ اور شہر پہنچنے سے پہلے اس کا پتہ لگوا لوں گا تم بس ایک کام کرو تمہیں گھر کے نوکروں کے ذریعے اس بات کو باہر نکلنے سے روکنے میر نے ہدایت دی اوکے یہ کام ہو جائے گا تم جلدی پہنچنے کی کوشش کرو میر سپتہ نے کہتے ہوئے کال کارٹ دی میر سے جاول کرائچی آرہا وہ ذاتی طور پر پتہ لگوایا گا کہ ڈرائیور رانیہ کو لے کر کہاں گیا میر سپتہ نے حاضرین کو مطلع کی اور خود سرونٹ کوارٹر کی طرف چلا گیا داکہ تمام لازموں کو ایک ساتھ تین بھی کرسکے میر گزنفر صوفے کی پوچھ سے سیٹھ کھا کر بیٹھ کے ان کی نگاہوں میں رانیہ کا معصوم چہرہ گھوم گیا دیکھو تو صحیح پہ پہلے مزارے کی پندرہ سال کی بیٹی اور ابھی ہے لخت اللہ نہ دڑ دے دروازہ کھلنے کی آواز پر رانیہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو دنگ رہ گی رانیہ دیوار سے ٹیک لگا ہے کارپٹ پر بیٹھی ہوئی تھی چند گھنٹوں میں سوچ کر اس کا دماغ شل ہو چکا تھا کیا اکھر ڈرائیور نے اس کو اکوا کیوں کیا کسی طرح وہ رانیہ کو اس کمرے تک لیا تھا یہاں ایک سوفا سیٹ سپلٹ ایسی اور کارپٹ کے سوائے کیل بھی نہیں تھی اور باہر سے دروازہ لاک کر کے چلا گیا وہ بھاری میں سبوت قدم اٹھا تھا وہ سوفے کی طرف بڑا اور ٹانگ پر ٹانگ جمع کر بیٹھ گیا آپ خوف کی شدت سے لانے کی آواز لڑ کھڑا گیا آپ نے مجھے اکوا کیوں کروائے آپ مجھ سے کیا چاہتے پلیز مجھے چھوڑ دیں یہاں میرا دم کھٹ رہا ہے رانیہ دھائی دینے لگی درامت کھپرانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے تم یہاں بلکل محفوظ ہو کوئی تمہیں کچھ نہیں کرے گا اور تھوڑی دے میں تمہیں آزاد کر دیا جائے گا تب تک کے لئے ریلیکس ہو جو وہ اپنی بھاری سرد آباز میں رانیہ کو تسلی دے رہا تھا صبح ساتھ پجے پولیس نے میر سجاول کے فارماؤس پر چھاپا مار کر مچارے نواز کی بیٹی کو بازیاب کروا لی اور فارماؤس میں موجود میر سجاول کے دوستوں کو بھی گرفتار کر لیا تھا یا میر نے پندرہ سار کی بیٹی کو اکوا کروایا تھا پورے گاؤں میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گی کہ نواز کی بیٹی کو میر سجاول نے اکوا کیا تھا اس قبر کے ٹھیکے کھنٹے بعد ایک بلیک لینڈ کروز اور رانیہ کو اس کے گھر سے کچھ فاصلے پر ڈراب کر کے چلی گئے میر سجاول کے ساتھ فائزہ ویگر و میر جعفر بھی کراچی پہنچ چکے تھے میر سجاول اور میر سجاول اب تک رانیہ کا پتہ لگانے میں ناکام تھے کیونکہ وہ کسی بھی طرح ڈرائیور کو ٹریس نہیں کروا سکے تھے موظم شاہ نے بہت پکا کام کیا تھا وہ کھلے دروازے سے اندر چلی ہے رانیہ میری بچی تو کہاں چلی گئی تھی تم ٹھیک ہو نا میر گزنفر لپک کر اس کے پاس مہنچ اور اسے اپنی آگوش میں بھر لیا مجھے موظم شاہ نے کرنائب کر لیا اور ابھی وہ خود ہی مجھے یہاں چھوڑ گیا مجھے نہیں پتا اس نے مجھے کیوں کرنائب کروا ہے رانیہ نے ہچکیو کے دران سب کے سروں پر بم پھوڑ دیا میر سجاول کے جسم کا سارا خون اس کے چہرے پر سیمٹائے گستہ کی شدہ سے اس کی کنپٹی کی رگے تنگی اننون نمبر سے کال آئی تبی میر سیبتین کی موبائل پر اننون نمبر سے کال آئی ہیلو میر سیبتین سپیکنگ موظم علی شاہ بات کرو بہن کیر کیریت سے گھر پہنچ کی ہوگی اس کے لئے تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے ورنہ تمہارے کزن نے تمہیں برباد کروانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی شاہ تمسکر سے گویا ہوا کیا بکواس کرو تم نے میری بہن کو کنپ کروائے کر جس کمینگی کا مظاہر ہے کہ تم سے اسی طرح کی گھٹیا پن کی امید کی جا سکتی میر سیبتین نے بھنا کر کہا تمیز سے بات کرو آخر بہنوئی ہوں تمہارا شانی سے جھڑکنے کے انداز میں تنسکی میر سیبتین لب پھینچ کر رہے گا اس کی پیشانی پر لاتدار شکنے پڑ گئی تھی میر سیبتین تم کس گھٹیا پن کی بات کر رہے ہو گھٹیا تو تمہارا خاندان ہے تمہاری گھٹیا کزنیں میرے گاؤں کی بچی کو کرناپ کروایا تھا تم کیا سمجھتے ہیں اس کے بدلے میں تم لوگوں کو چھوڑ دوں گا میرے علاقے کی لڑکی کی عزت میرے گھر کی عورتوں کے برابر ہے اپنے بھائی کا گرے بان پکڑ دی دوسروں کی عزتیں خراب کرتا ہے اگر میرے علاقے کی لڑکی کی عزت خراب نہیں کرتا تو میں بھی تمہارے گھر کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالتا میں اپنے دوستوں سے بے خبر رہ سکتا ہوں مگر اپنے دشمنوں سے کبھی غافل نہیں رہ سکتا یہ بال ذہن نشین کرلو تم تم لوگ جتنا مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرو کہ بدلے میں اس سے ڈبل نقصان اٹھاؤ گئے وہ صفاقی سے بولا کچھ دیر قبل ہی میں نے ریٹ کروا کر اس بچی کو تمہارے کزن کے فارماؤس سے برامت کروایا اور شاہ نے درشت کی سے کھا اور کال کارٹ دی میر سپتین موبائل کانسٹ آ کر میر کی طرف گھون گیا تم لوگوں کے دوسروں کے گھروں میں نقصانی کرو کہ تو ہمارا اپنا گھر کیسے محفوظ رہے گا میر سپتین نے تیش کیالہ میں میر سپتین کا گریبان پکڑ کر جنجوڑا یہ تم کیا کہہ رہو کس کا فون تھا کیا کیا میں نے میر سپتین نے حیرانگی سے کہتے ہوئے اپنے کالر سے میر سپتین کے ہاتھ جھٹکے میر سپتین نے حیرانگی تھی کہہ رہی بھائی کہتے ہوئے تمہارے اتنے شرمناک کام ہے ملابس ہونے کی وارث میں اپنی بہن پر ہونے والے ظلم پر ایکشن بھی نہیں رہ سکتا میر سپتین سے بے نقل سنا رہا تھا سارا گھر لبستا تھا حتیٰ کہ میر جافرو فائزہ بیگم بھی موسیق لفظ نکالنے کے قابل نہیں تھے ہاں جھوٹ ہے یہ سپب وہ مجھ پر بختان لگا رہا ہے میں اس پارے میں لا علم ہو یہ میرے خلاف سازش کی گئی ہے میر سجاول بلبل آ رہا تھا بیسے میر سجاول جو کردہ دنکے دی چھوٹتے کردہ اب یہ کون ہے جس نے یہ کیا ہے اور الزام میر سجاول پر لگا دیا کہ یہ معظم شاہ خود ہے یا پھر کوئی تیسرا ہے نا دا جریہ نا دشمنی تا فیلچ ہو کرے ہم کیسے ماننے کے یہ سادش ہے جبکہ وہ لڑکی تمہارے فارم ہاؤس سے برامد ہوئی ہے وہ تو خود تو وہاں چل کر نہیں جا سکتی یقیناً تم نے ہی اسے اٹھوایا ہوگا وہاں تمہارے دوستوں کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے میر کے زنفر نے اکزبناک ہو کر گا جب میں نے ایک بار کہہ دیا کہ میرے اس واقعے سے کوئی واسطہ نہیں پھر مجھے خود کو جسٹیفائے کرنے کی ضرورت ہے نا عادت میر سجاول کا جواب برجستہ تھا معظم شاہ کو تو میں اب دیکھ لوں گا مجھ پر جھوٹا الزام لکھانے کی جو حرکت اس نے کیا اس حرکت کا مزہ تو اسے چکھا کروں گا میر سے جاول خطرناک ہے تکسنگ دلاج میں کہہ کر دندناتا وہ وہاں سے نکل گیا میر سائی میری بات تو سنو کوئی کچھ بھی کہے مجھے تم پر پورا بھروسہ مجھے یقین ہے تم ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے فائزہ بیگم چلاتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگی تھی مگر اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا اس کے سر پر تو اپنی بدنامیر بیستی کا بدلہ لینے کی دھنسوار ہوگی تھی اجری بدلے جدھنسوار ہوئی نا اندے ویچہ میر صاحب کو چول نہ مار دینا جدے واسطے تانوسا دیکھ گا ناو تلان تا پھٹکارا دی زیادہ دے ویچہ معظم شاہ ہٹکے تو سی آجو معظم شاہ رات کے حویلی پہنچا کمرے میں داخل ہوا تو بیٹ پر اروش کے سہان رخ سانے بیگم بیٹھی ہوئی تھی واقعی کراچی میں ایک لیڈی راکٹر جو بہت قابل ہے میں ان سے اپورٹمنٹ لے لیتا ہوں بھابی کا مکمل سیک اپ کر لیں گی آج کل آپ کا لینے کراچی لے جائے گا مکتوم شاہ نے نظر اٹھا کر کہا اور اس تحت اس کو اب ہاتھ میں دھام ہے فوراں ہی کمرے سے نکل گیا شاہ مبارے کو ہمارے گھر میں چھوٹا سا مہمان آنے والا میں دادی بننے والی ہوں اروش کے باری صدقے ہوتے ہوئے بولی شرم سے اروش کا چہرہ سرخ پڑ گیا ایک پل کے لیے شاہ کے چہرے پر بھی خوشی کی رمہ قیمت مگر صرف ایک پل کے لیے دوسرے پل اس کے چہرے کسی بھی قسم کے تاثر سے آ رہی ہو گیا خیر مبارک میں بہت تھکا ہوں آرام کرنا چاہتا ہوں وہ بے تاثر لہجم بولا ٹھیک ہے تم لوگ آرام کرو میں بھی اپنے کمرے میں چاہ رہی ہوں اروش میری جان تم سونے سے پہلے دودھ ضرور پی لینا رکھ سانے نے اٹھتے ہوئے دودھ کے گلاس کی طرف اشارہ کیا اور تاقید کرتی ہوئی چلی گی اروش بھی بیٹ سے اتر کر واشروم جانے کے لیے شاہ کے برابر سے گزوئی تو شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہاں جا رہی ہو واشروم کپڑے چینج کرنے اروش تھیرے سے وہ ریس کی نظرہ چھوکی ہوئی تھی پہلے میرا سر دبا دو سر میں بہت درد ہے اروش شاہ نے پہ شانی مسلتے ہوئے اور بیٹ پر جا کر لیٹ گیا اب کے صبح تک وہیں کھڑے رہنے کا راتہ جو کہا ہے وہ کرو شاہ نے گرچ کر گا اروش سر سے پاؤں تک کھل گی پلک چھپکتے بیٹ تک پہنچی اور شاہ کے سر آنے بیٹ کر اس کا سر دبانے لگی ایک پر پھر اس اپنی قسمت پر جی بھر کر رونے کا دل چاہا مگر اس بات آنسو اس کے اندر گر رہے تھے اسے سر دباتے پر پورا گھنٹہ ہونے والا تھا شاہ آنکھیں مونتے لیٹا ہوا تھا اروش کنین کے جھونکے آنے لگے تو شاہ نے زرہ سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر خود پر گرا لیا لانتی میر سا جاول نے پوری رات آنکھوں میں کاٹ کر گزاری تھی ایک لمحے کے لیے بھی وہ سو نہیں سکا تھا اس نے آج کی تاریخ میں سب کے سامنے اپنے ہونے والی بیزتی کے بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی کیونکہ صرف وہی جانتا تھا کہ معظم علی شاہ نے اسے نہیں تک جاہا دکھانے کے لیے سارش کی تھی اسی بدلہ اس کے خاندان کی عزت اچھا لی تھی رانے کو اگواہ کیا تھا دیکھیا اس بدلے کی آگ میں اپنے ہوش و حواظ بھلا بیٹھا تھا احساس شکست پاگل ہو رہا تھا اس حالت میں سے یہ بھی احساس بھی نہیں رہا تھا کہ اپنے اگلے قدم سے اپنے ہی ساتھ بورا کرنے جا رہا ہے اپنے دل کی دنیا ہو جاننے والا لانتی او دناظر تا آج نہ نقوش کر لوے اور باقی اب بھی کس نے کیا یہ معظم شاہ نے یہ ڈی وڈی بغیر تھی ماری یا کوئی تیسرا ہے ویچ زرطات سکول کے لیے نکل لی تھی اب بھی اپنے علاقے کی حدود پار کر کے ایک سکول سے کچھ فاصلے پر ہی تھی کہ سامنے سے آتی میر سے جاول کی لینڈ کروز انہیں اس کے بے حد نسدیک پہنچ کر بریک لگائے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور میر سے جاول نے ہاتھ بڑھا کر اسے بیت دردی سے اندر کھینچ لے گاڑی دوبارہ تیز رفتاری سے چل پڑی میر صاحب پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دیں مجھے سکول کے لیے دیر ہو رہی ہے زرطات نے اپنی کلائز کی گریفت سے چھڑانے کی کوشش کی نہ چانے کیوں آج میر کی گریفت میں اچنبیت محسوس ہو رہی تھی آج اس کی گریفت میں سختی میں محبت کی وہ نرمی شاملی تھی جس کی زرطات آدھی ہو چکی تھی اس نے دہائی تھی مگر میر سے جاول نہیں اظاہر کیا جیسے اس نے کچھ سننا ہی نہ وہ خاموشی سے باہر کے منظر پر نظر جمعہ بیٹھا تھا زرطات کو اس کے انتاز میں کچھ قیر معمولی پن کا احساس ہوا گاڑی سے انپورا کی حدود سے نکل کر ہائیوے کے راستے پر گام سندھی سائیں آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں پلیز کاری روکے مجھے کہیں نہیں جانا اس نے شور مچا ہے مگر میر کے تاثرات میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی زرطات کو جیسے جیسے ماملے کی گھمپیٹا کا احساس ہوتا جا رہا تھا ویسے اس کا دل بیٹھنے لگا اس نے میر کو اللہ کے واسطے دی ہاتھ پیٹ جوڑے مگر اس وقت تو میر سے جاور کے سر پر جو جنون سوار تھا اس کے آگے زرطات کی محبت بھی بانیت پڑ گئی تھی انہیں کچھ چول ہواڑ دے نہیں ہے میر صاحب نے اس کا مطلب ہے چاچا نواز کی بیٹی کے نام کے ساتھ جو افواہ سنی تھی وہ افوانی حقیقت تھی آپ نہیں سے اگواہ کروایا تھا زرطات نفرت ہمیں اس لحظے میں چیخی میر صاحب یہ بہت برے ہیں بہت برے جتنا سب گاؤں والے کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ برے مجھ آپ سے نفت محسوس ہو رہی ہے زرطات کی بات سنن کر میر کا دماغ گھوم گیا اس نے ایک شولہ پر نگاہوں سے زرطات کو دیکھا پھر اسے ایک زوردہ تھپڑ مارا چپ بلکل چپ جب تمہیں بھی یہی سچ لگتا تو پھر مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے پہلے شاید میں تجھ پر رحم آ داتا مگر اب ہرگز نہیں آئے گا شاپور کا کوئی بھی فرد رحم کے قابل نہیں ہے وہ بری طرح گھر آیا زرطات کال پر ہاتھ رکھے خوف سدہ نظروں سے سے دیکھ رہی تھی میر کا یہ لبہ لہجہ یہ انداز تو اس کے لئے سراسل مختلف تھا خوف کی شدت سے وہ ایک لفظ مزید نہیں کہہ سکی تھی میر پاچھ تو ہی سیرتے ہاتھ رکھے رونا ہاتھ جا لا دیں ان کی سیپاس سے واپس شاڑا تقریبین ایک گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد گارڈ اس کے شاندر فارما اس کے سامنے پہنچ کر رک گئے مسلا گارڈ نے دیکھتے ہی ہاتھ مارتھے تک لے جا کر سلام کیا اور بڑا سا دروازہ کھول دیا ڈرائیور تیری سے گارڈی اندر لے گیا سامنے طویلوں عریض لون آلہ قسم کے پتھروں سے بنی روش اور بیرون ملک سے لائے گئے پودوں سے بڑی مہارت سے خوبصورتی سے لون کے دونوں طرف بار لگائی گئی تھی میر سی جاول نے لینڈ کروزر کا دروازہ کھول نیچے اتر کر زرطاج کو باہر نکالا میر سائیں کہ مجھے اندر نہیں جانا مجھے ماف کر دیں میرے ماں باپ مٹ جائیں کہ وہ یہ ذلت پر داشت نہیں کر سکیں کہ مجھے چھوڑ دیں آپ تو مجھ سے محبت کے دعوید آتے ہیں پھر آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں زرطاج نے اپنا احتجاج جاری رکھا جسے میر سی جاول نے مکمل نظر انداز کرتے میں سے باہر کھینچا مگر اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی جس میں ایسی واشروم سوفا بیٹ گرز کے ہر سہولت موجود تھی زرطاج نے پیچھے سے میر کی شرط دبوچ کے جنجوڑا مگر جب میر نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں وحشتی وحشتی زرطاج ہراسہ ہو کر دو کتم پیچھے اٹ گئے ارادہ تو میرا تمہیں پوری عزت سے اپنانے کا تھا مگر تمہارے گاؤں کے سردان نے تم سے حق چھیننے پر مجھے مجبور کر دیا اس نے میرے خاندان کی عزت پر ہر ڈالا ہے میری بہن کو اقواہ کرنے جیسا گناہ کیے اب میں اسے بتاؤں گا کہ عزت کو پامال کرنا کس سے کہتے ہیں جب تم اپنی لوٹی پوٹی عزت کے ساتھ گاؤں پہنچو گی تب اس کے ہوش ٹھکانے آئیں گے تب اسے پتہ چلے گا کہ امیر سجاول کے ساتھ کھیل کھیلنے کا کیا نتیجہ نہیں کیا میرے خلاف کی گئے سادشی سے کتنی مہنگی پڑی ہے یہ بات اسے آنے والا وقت اچھی طرح سمجھا دے گا آئندہ وہ میر سجاول سے ٹکرانے سے پہرے سو بار سوچے گا اپنے گاؤں کی ہر لڑکی کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا ہے اب دیکھتا ہوں کیسے میر سجاول سے اپنی عزت پچاتا ہے میرا بدلہ یہی پر ختم نہیں ہو جگا اس کا گروہ توڑنے کے بعد اس کو قبر تک پہنچا کر ہی دم لوں گا میر کے لہجے میں اس وقت ایک درندہ بول رہا تھا اس کے اندر کا عشق جیسے مر چکا تھا انتقام کی آگ میں اندھا ہو گیا تھا اللہ خطی اللہ نت ہوئی صاحب تیری پھر عاشقی دوتی زتاج اس کی باتیں سن کر پتھر ہو گئی تھی وہ اپنا رونا پھول کر ٹکر ٹکر میر کو دیکھی تھی اس کے آنکھوں سے بیک وقت حیرت یہ بے یقینی اور بنا امید چلک رہی تھی مگر میر سجاول نے پڑھتے ہوئے بھی نظر چھرانے کی کوشش نہیں کی وہ اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا زتاج اکتم ہوش میں آ کر میر کے قدموں سے لے پٹ گئی میر سائیں اپنی محبت کو اس دشمنی کی پھیٹ پر چڑھائیں مت بھولیں کہ آپ نے مجھ سے بہت پیار کیا قسمیں کھائیں ہیں پلیز مجھے برباد مت کریں وہ اس کے پاؤں پکڑے پھوٹ پھوٹ کرو دی نہیں کی میں نے تم سے کبھی محبت کوئی وعدہ نہیں کیا کوئی قسم مجھے یاد نہیں اس وقت مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ تم موظم شاگی عزت ہو اس کے گاؤں کی عزت ہو میرے سے جاول نے دھارتے ہوئے گا ابھی آپ بہت غصے میں دماغ کو تھنڈا کر کے سوچیں اس میں ہم دونوں کی بربادی آپ کا جسپاتی پن ہم دونوں کو جدا کر دے گا اب تو ہم ملسی سے سمجھانے کی کوشش کر دیتی ہٹے جا میر بات چھو تو نا پشتانہ ہی پہنے جڑیاں گالاں بھی پہنے ہیں اس گالی کی کوئی پروا وہ مجھے زک پر زک پہنچاتا رہا اور میں تمہاری محبت کے خمار میں گھومی سے ڈھیل دیتا گیا مگر اب مجھے ہوش آگیا وہ درشکی سے کہتا ہے اسے اپنے قدموں میں اٹھا کر کہنسا وہ بیٹ تک لیا ہے زرتاز نے روتے ہوئے بیٹ سے اٹھنے کی کوشش کی مگر میر سے جاول نے اس کے سر سے چادر کھینچ لی زرتاز نے دونوں ہاتھوں سے خود کو چھپا لیا وہ سر چکا ہے بیٹھی تھی مگر اس کے سامنے اس کا محبوب نہیں ایک وحشی درندہ کھڑا تھا جس نے اس دن اپنی وحشت اور درندگی دکھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی زرتاز تڑپ تڑپ کئے ہوتی نہیں اس کی چیفہ پکار سسکی اور بھی میر سے جاول کے اندر سوئے بھی انسان گونی جگہ ہے زیادہ آج کی پھر پور مضاحمت بھی اس کی درندگی کے سامنے دم دور چکی تھی کیونکہ وہ میر سے جاول کی مضبوط گریفت میں تھی آج اسے محبت اور احتیام سے چھونے والے ہاتھ نوچ کھا سوٹ رہے تھے بس صرف کھٹی کھٹی سی سسکی آم باقی رائے گی تھی میر سے گرٹ پر سگرٹ پھونکتا رہا جب طبیعت حد سے زیادہ بوجھے لوگی تو اس نے کروٹ لے کر سونے کی ناکام سی کوشش کی مگر دل پر پڑے بوجھنے سے ایک پل کی بھی نیندی نہیں لی لخ دی لانت تیری زندگی تھی بغیر تا چوال آدمی یہ تھی اس کی محبت لانتی آدمی دوسرے دن تو پہر کے پارہ بچے جب میر سے جاول اس کے پہروں سے اٹھا تھا زرتاج کے پاس عزت کے نام پر کچھ بھی نہیں بچاتا میر سے جاول نے اس کی عزت کے ساتھ ساتھ اس کے وجود کی بھی دھچیاں بکھیر دی تھی اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے بکھرے وجود کو سمیٹ لے میر سے جاول کچھ تیر بار واش روم سے فریش ہو کر نکلا شیشے میں بال بنا دے اس نے ایک نظر زرتاج پر ڈالی وہ بے سکھ پڑی تھی میر سے جاول کی درندگی کے نشانات اس کے چہرے اور جسم پر نمائی تھے وہ قدم بڑھا کر اس کے نزدیک پہنچا پھر چھک کر اس کے ادھرے ہوئے لباس کو سمیٹا چھونے پر احساس ہو وہ شدید بخار میں پھنگری تھی ایک لمحے کو میر سے جاول کی دل کو کچھ ہوا مگر دوسرے پھر اس نے خود پر بیگان کی تاری کر لی لانتی بغیرد آدمی وہ خود کو کسی قیمت پر بھی زرتاج کی محبت میں کمزور نہیں کرنا چاہتا تھا اس نے ذہن سے اور سوچ کو چھٹک کر اسے جلدی بازوں میں بھر کر بیسمنٹ سے نکلا میر نے اچھی طرح زرتاج کو چادر سے کور کر دیئے تاکہ کوئی بھی اس کے پھٹے ہوئے لباس سے اس کی جسم کا ذرا سا حصہ بھی نہ دیکھ سکے پتہ نہیں کیوں وہ اب بھی اتنی احتیاط کر رہا تھا جبکہ وہ اسے خود پوری طرح برباد کر چکا تھا لانتی پولاک اسے چادر سے چھپا دیتا مگر زمانہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا اس حقیقت سے وہ انجان نہیں تھا اس نے بے ہوش زرتاج کو گاڑی کے پچھلے حصے میں ڈال دیا خود فرنٹ سیٹ پر بیٹ گیا دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالا میں پھنسائے وہ بہت مسترب تھا مگر چہرے کے نکوش انتہائی سختی لیے ہوئے تھے اس کے آنکھوں میں ہلکورے لیتا اس طرح بوزری شب کا سنا رہا تھا مگر چہرے پر کسی پچھتاوے کی پرسائی تک نہیں تھی گاڑی سے اس طرح بھی سے فارماؤس کے گیٹ سے باہر نکلی تو اس نے سر سیٹ کی پوشت سے ٹکا کر آنکھیں سختی سے بند کر لی ہمیشہ اس نے بند کرلا جا کر گڑی مار جا کر جان چھڑ ساڑی چوال آدمی ہیں لانتی انسان ویسے زرتاج جو اپنے پیرنٹ سے چھپکے اس سے ملتی تھی نا اسے بغیرات آدمی سے تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی تھا اما میں نے کسی کا کبھی بورا نہیں چاہا اور نہ میں اللہ پاک کی بنائیوی حدود توڑنے کی کوشش کی پھر کس جورم کی سزا کی صرف میں مجھے یہ معظم شہدہ سے جابر شوہر ملا ان کے رسدیب میری کوئی وقت نہیں وہ دل گریفت کی سے کہہ رہی تھی اروش ان ماں کے قلعے سے لگ کر رو پڑی اس سب کے سامنے تو اس نے خود کو کنٹرول کیا ہوا تھا مگر وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا تم ابھی سے گھبرا جاؤ گی تو باقی زنگی کیسے گزار ہوگی سمینہ بیگم اس کی بوشت سے رات ہوئے سمجھا رہی تھی شانی نے آج ہی شہر سے بلوایا تھا اس نے اروش کی آنکھوں میں رقم التجاہ پڑ لیا پھر اس کی حالت پر ترس آ گیا اما آپ انہیں نہیں جانتی وہ اپنی انہ کے خال میں بند ہے کبھی بھی اس سے باہر نہیں نکلیں گے مجھ سے شادی انہوں نے صرف اپنی انہ کو تسکین پہنچانے کے لئے کیا مجھ سے انہیں کسی بھی قسم کا لگاؤ نہیں ہے لگاؤ بھی ہو جائے گا بہت جلد جب وہ اپنے بچے کو دیکھے گا اولاد بہت بڑی نعمت ہے یہ بڑے سے بڑا جابر اور پتھر دل کو بھی پگلا دے دی وہ بھی بدل جائے گا اور تمہاری بھی قدر کرنے لگے گا خیر سے اللہ پاک تمہیں اس رتبے پر فائز کرنے والے تم بس اپنا خیال رکھو دماغ سے ہر فضول سوچ کو نکال پھینکو اس سے تمہاری صحت پر برا سر پڑے گا سمینہ اور ممکن کوشش کر رہی تھی کہ اروش معظم سے ہر سے بدزن نہ اروش کے کچھ کہنے کے لئے مو کھول لی تھی کہ تب ہی دروازے پر دستگوئی ملازمہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اروش بی بی کو چھوٹے شادی نے اپنے کمرے میں بلوایا ملازمہ پر کام دے کر پلٹ گئی اما وہ بلارے میں ابھی آتی ہوں آپ تب تک آرام کریں سفر سے تھک گئی ہوں گی اروش کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی اس کے چہرے پر یکتم کھبرہات پھیل گئی دی سمینہ بیگم کو دیل ہی دل میں بہت افسوس ہوا سست روی سے چلتی ہوئی بیڈروم تک پہنچی اس نے دروازہ کھولنے سے پہلے تو پٹے کے پلو سے اچھی طرح اپنے آنکے کھوش کی اور روم کے اندر داخل ہو گئی شاہ سوپر پر براج مان تھا اب تو خوش ہونا تمہیں تمہاری ماں اور بھائی سے بلوا دی دل کو تسلیم مل گئی ہوگی اب تو تمہارے چہرے پر چھائی سوگواری رخصت ہو جانی چاہیے شاہ نے ایک قدر تیکھے لہجے میں جتا ہے اروش کے اندر آنے والی خوشکوار تبدیلی نے بھی شاہ کی اکھڑ مزاجی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی دی جی بہت خوش ہوں اروش کے چہرے پر بے سختہ مسکرہات اومڈ آئی وہ شاکر لہجے کی کارٹ محسوس کرتے ہو بھی خوش دلی سے بولی اس نے چہرے پر آئی لٹے کو کان کی پیچھے ارسا وہ ٹرکش کلر کے انتہائی نفیس سوٹ میں کمزوری کے باوجود بھی ہمیشہ کی طرح بلا کی پرکشش لگ رہی تھی شاہ چندلہ میں اویہ خودی میں اسے دیکھے گیا میری جان میں جانتا تھا تم بہت خوش ہوگی کیونکہ تم مطلبی ہونا مطلب کی بات پر خوش ہوتی ہو میر سپتین سے بھی تمہاروں کو مطلب جڑا ہوا تھا اس لئے اس کی گاڑی سوٹتے تھے وقت بلکل ایسی مسکرہات سے روشن تھا تمہارا چہرہ شاہ مضبوط کا دم اٹھا تھا اس کے بے حد نسی کا آگر اپنے ہاتھ کی پوشتے نرمی سے اس کا گال سہلاتے ہوئے تنس کا تیر چلائے اروش کی چہرے سے ایک دم مسکرہات گائب ہوگی اس کی جگہ سراسیم کینے لے لی میں پچھلے تین ماہ سے بلکل ایسی مسکرہات تمہارے چہرے پر خوش رہا ہوں مگر میری ہمراہی میں ایک بار بھی یہ مسکرہات یہ سکون مجھے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملا اس نے اروش کے بائلوں کو ذرا سا جھٹکہ دیتے ہوئے زہر خند لہجے میں کا ویسے اس ناول دے دونوں ہیروی بکارہ تتلانتی کی سمدھی ہے ان حالات میں میرے چہرے پر مسکرہات آپ ہی کیسے سکتی جب بات پہ بات آپ مجھے کچھوکے لگاتے ہیں آپ جب تک یہ فطور اپنے دماغ سے نہیں نکالیں گے اس وقت تک نہ میری زندگی میں سکون ہو سکتا اور نہ آپ کی زندگی میں جب میں آپ کی نظر میں اتنی گناہ گار تھی تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی تھی کیوں اپنی اور میری زندگی کو جہنم بنایا اس کا ہاتھ چھٹکتے ہوئے یک تم پھٹ پڑی اس لئے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا تھا وہ کہنا کچھ اور چاہتا تھا مگر این وقت پرانہ بیچ میں آگئی اور شاہ نے لپسوں کے ساتھ مانی بھی بدل دی مائی ڈیئر وائف میں تمہیں پہلے بھی کلیر کر چکا کہ میں نے تم سے شادی صرف اپنی زد پوری کرنے کے لئے کی تھی اپنی زد پوری کرنے کے لئے میروں کو نیچہ دکھانے کے لئے میں کسی بھی حد تک جال سکتا ہوں تم سے شادی بھی صرف اس لئے ضروری تھی ورنہ ایسی لڑکی کی میرے نزدیک کوئی اوقات نہیں جو مجھ سے پہلے ہی کسی اور کی منظوریں نظر رہ چکی ہو وہ بے رہمی سے عروش کی تحذیق کر رہا تھا اپنی ذات پر ہونے والی اس شرمناک تفسرے پر عروش کی زبان گنگ ہو گئی وہ زخمی نظروں سے شاہ کو تک رہی تھی مجھے اس طرح دیکھنے سے حقیقت بدل نہیں جائے کہ یہ معصوم صحت میر سپتین کو تو معم کر سکتے ہیں مگر معظم شاہ کو نہیں پگلا سکتی اس نے سختی تلخی سے کہا آخر میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے مجھے کس بات کی سزا دے رہے اتنی نفرے سے آپ مجھ سے تو اپنی زندگی سے نکال کر باہر پہنگ دیں مگر خدا رہا مجھے اس زندہ درگور مت کریں وہ شاہ کا گرے بان پکڑے کھڑی تھی عروش بی بی اس خوش فہمی میں کبھی مت رہنا کہ میں تمہیں کبھی ازاد کروں گا آخری سانس تک تم میرے ساتھ رہو گی اس طرف میری بن کر میرے منے کے بعد بھی میرا نام تمہارے نام سے جڑا رہ گا اس لئے سنیری خواب دیکھنا چھوڑ دو شاہ نے اپنا گرے بان عروش کے ہاتھوں سے چھڑایا پھر اس کی تھوڑی کو جگڑا اس حرکت پر چند لمحے اس نے عروش کو گسیلی نگاؤں سے گھورا پھر چھپ کر اس کے ہونٹا پر اس تحقاق سے بھربور محصبت کی اور بغیر کچھ کہہ سے دکھیلتا ودروازے کی طرف بڑھ گیا تو بھی لانا تلیلہ میرے کھولو دونے ہتھا نا تب دونے پیرانا بھی عروش خود کو سنبھالتے سنبھالتے بھی بیٹ پر پیٹتی چلی گی اپنی بیتر تیب دھڑکڑوں کا ہموار کیا اسے شاہ کی خاموشی سے خوف تو محسوس ہو مگر اب اس نے اپنا ماملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا عروش نے ہتیلی سے آنکہ رگڑتے و تحیہ کر لیا تھا کیا وہ اس شخص کے سامنے ایک آنسو نہیں بھائے گی اور نہ ہی اب کوئی صفائی پیش کرے گی زرطاج کا باپ دورتا وہ پھولی سانسوں کے سچ زکا پر پہنچے زرطاج کے اٹکید لوگوں کا مچمہ لگاوا تھا مچمہ سے کچھ دوری اس کے قدم زمین نے جکڑ لیا وہ پوری آنکھیں کھولے زمین پر بے ہوش پڑی زرطاج کو دیکھ رہا تھا مگر اس میں اتنی بھی حمد باقی یہ تھی کہ چھک کر اپنی نازو پلی بیٹی کے بے عبرو وجود کو سمیٹ رہے وہ پچھلے چوبیس کھنٹوں سے دیوانہ واری سے تلاش کر رہا تھا ہر ایک کا دروازہ کھٹ کھٹایا تھا مگر اب وہ سامنے تھی تو دل کہہ رہا تھا کہ اسے اپنی بیٹی ماننے سے انکار کر دی واپس پلٹ جائے زمین پھٹ جائے اور اس میں وہ سمائے جائے اجنبیوں کی طرح کیا دیکھ رہا ہے اپنی بیٹی کو انصاف نہیں دلوائے گا زرطاج کی ماننے اس کا بازو تو بہت کر مجھے اندر جان رہا تھا تمہیں رب کا واسطہ ہے وہ چوکیدار کے سامنے گر گر رہا تھا وہ زرطاج کو بازو اٹھایا ویلی کے دروازے کے باہر کھڑا تھا کل سے تو نے دماغ خراب کر دی اس وقت صاحب لوگ گھر پر نہیں ہے اور تو بعد میں آنا ابھی یہاں سے جا اگر میر سائن کو پتہ چلا تو تو نے اس لاغے میں قدم رکھا تو وہ تو زندہ نہیں چھوڑیں گے چوکیدار نے اسے چھڑکتے وقت ہم کہا بشارت کیا مسئلہ ہے کون ہے یہ آدمی میر سبتین گاڑی کے ششہ تو آرے چوکیدار سے استفسار کر رہا تھا اس کے ساتھ میر گزنفر بھی فرنٹ ٹھیل پر بیٹھے ہوئے تھے سائن بس ایک بر میری فریاد سن لیں میری نسلوں پر آپ کا احسان ہوگا وہ بھی سبتین کی طرف مڑا بشارت اسے اندر آنا دو میر سبتین اس کے اور اس کے کاندے سے لٹکی لٹکی کی حالت پر گہری نظر ڈالتے ہوئے سینکڑ کے ہزاروں حصے میں بات کی تحت تک پہنچ گئے اور اسے اندر آنے کی جالت دیا دی کہتے ہوئے گاڑی گیٹ سے اندر لے گیا میر گزنفر میر سبتین گاڑی سوتر کے ایک ساتھ چلتے ہوئے حویریکہ اندرونی دروازے تک آئے پہنچے جہاں زرطاج کے ماں باپ اسے لئے کھڑے تھے زرطاج کے باپ نے اسے زمین پر لٹا دیا اور چھک کر میر گزنفر کے پاؤں پکڑے میر سائن ہم غریبوں کے پاس عزت کے سوا کچھ نہیں اور آج وہ بھی سرعام بازار نیلام ہو گئے میر سجاول نے میری بیٹی کی زندگی پر بات کر دی وہ زاروں کتار رو رہا تھا لانت میر سجاول دی زندگی تھی تمہیں کیسے یقین ہے اس کے ساتھ یہ سب میر سجاول نے کیا ہے میر گزنفر کے آواز کسی کوئے میں سے آئے لوگوں نے بتایا کل میر سائن نے اسے اگواہ کیا تھے انہوں نے چھوٹے میر کو اپنی گاڑی میں اسے لے جاتے میں دیکھا تو وہ گیا کر بولا چھوٹ بولا یہ پھسار ہے میرے بچے کو ان بھوکے ننگوں کے پاس یہی پیس یہی پہنٹرہ ہوتا ہے اپنی خوبصورت بلاؤں کو اونچے گھروں میں بسانے کا فائزہ بیگم بیچ میں پول پڑی جو اطلاع ملنے پر فوراں سے پیشتر باہر نکلائی تھی نہ بڑی بی بی ہم چھوٹ نہیں بول رہے ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت مٹی میں کیوں ملائیں گی گاؤں کے لوگوں نے چھوٹے میر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا زرطاج کی ماہ ہشکیاں لیتے ہوئے بولی خبردار اب تو ان دور میں سے کسی نے میر سائن کا نام بھی اپنی زبان سے لے تو زبان کھینچ لوں گی اس کڑے کے ٹھیر کو لے کر یہاں سے دفع ہو جو فائزہ بیگم اتنے زگور سے چیخی کہ ان کی آواز پھٹ گی فائزہ اپنی آواز نیچی رکھو اور اندر جاؤ کے تم اس کھنانے کے قائدہ قانون بھول چکے اور میں یہاں موجود ہوں یہ معاملہ میں خود دیکھنوں گا میر گزنفر ناگواری سے بولے میر سیب تین لاب بھینچے کھڑا تھا اس کے لئے تماشاں ناقابل برداشت ہے میر سائن گستا کی ماف مگر یہاں بیعت میرے بیٹے کی ہو رہی ہے جب تک یہ تینوں حویلی سے دفعہ نہیں ہوتے تھا میں کہیں نہیں جاؤں گی وہ کہر برساتی نظروں سے انہیں گھورتے ہوئے بولی بی بی ہم پر رحم کریں ہماری زرطاج کی زندگی برباد ہوگی سارے گاؤں میں ہم کسی کو مو دکھانے کا قابل لیں اب ہماری بیٹی سے کون شادی کرے گا آپ لوگ کو اللہ کا واسطہ اسے اپنا لیں ورنہ ہمیں اسے زہر دے کر خود بھی خودکشی کر لیں گے ہاں تو کر لو خودکشی تینوں کئی جا کر ڈوب مرو مگر ہمارا پیچھے چھوڑو اس حویلی میں قدم جوانے کے خواب مت دیکھو اس گندوں کو بھی اپنے گھر میں جگہ ہرگیز نہیں دوں گی تم نے حویلی کے وارس کو پھنسانے کے لئے زبردست چکٹ چلائے مگر میں تم جلسوں سے نپٹنا اچھی طرح جانتی ہوں فائزہ بیگم نے نفرت سے کہتے ہوئے ان تینوں کو دھکے دینا شروع کر دیئے رک جائیں فائزہ چچی ایک منٹ کے لئے رک جائیں میر سب تین بلند آواز میں دھڑا فائزہ بیگم نے تیوی جڑھائے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا زرطاج سے شادی میں کروں گا میر سب تین مستحکم رہجے میں بولا فائزہ بیگم کے ہاتھ جہاں کے تہاں رہ گئے فائزہ بیگم اور زرطاج کے والدین کھولے مو سے میر سب تین کو دیکھ رہے تھے میر کے زنفر دو قدم چل کر سب تین کے نزدیک پہنچ اور اس کے گندے پر ہاتھ رکھ دیا فائزہ بیگم کو جتانے کا واضح اشارہ تھا کہ انہیں میر سب تین کے فیصلے سے کوئی اختلاف نہیں ہے میرے خاندان کے فرد نے اس معصوم کی زندگی برباد کیا وہ ایک بے ہوش انسان ہے جس نے نہائی سب فاکی اور بے رہمی سے کسی گناہگار کی گناہ کا بدلہ ایک بے قس اور مجبور سے لیے مگر مجھ میں اتنی انسانیت واقی ہے کہ میں کسی معصوم کو زندہ در گور ہونے سے بچا سکوں اس نے فائزہ بیگم کے فک چہرے پر نظر کرتے ہوئے کہا واہ میر سب تین تو تو دیلیجت لے میر سب تین بلکل صحیح کہہ رہا ہے مجھے اس کے فیصلے پر فخر ہے میر سب تین بچے جیسی باتیں مت کرو جس بات میں آکر کوئی غلط قدم منٹھ اٹھا لینا میں تمہاری ماں کی جگہ ہوں تمہیں اپنی زندگی خراب کرنے نہیں دوں گی فائزہ بیگم شاک سے باہر نکلتے ہیں حکارہ سے دونوں بیاں بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے بول دی فائزہ اپنی حد میں رو تمہیں کوئی حق نہیں کسی کا کردار پر انگلی اٹھانے کا بیٹے کی محبت میں تم اندھی ہو چکی ہو تم نے صحیح گرد کا فرق بھی مٹا دیا میر گزہ انفرنی نے بری طرح جھڑ گا فائزہ چچی میں آپ کی طرف بے حص نہیں ہوں کہ آنکھوں دے کا چھٹلا دوں آپ صرف اپنے بیٹے کے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لئے شریفوں کی عزت پر کچڑو چھال رہے ہیں اس لڑکی کی حالت میر سے جاول کی درندگی کا موہ بولتا ثبوت ہے میر سے پتہ ان کے آواز پاوجود زبط کے بھی بلند ہو گئی تھی ٹھیک ہے تمہیں اس گلازت کی دھیر کو اپنانا ہے تو شاک سے اپناو مگر ان بدزادوں سے کیا تو میرے بیٹے کو بدنام نہ کریں دوبارہ میر سائی کا نام اپنی گندی زبان پر نہ لائم ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا فائزہ بیگم نے اپنی سبکھی ہوتے دیکھی تو تل ملا کر پھنکاری ان کے لئے تو یہی بہت تھا کہ سرتاج نام کی بلا خود بخود ان کے بیٹے کے سر سے ٹل گئی ورنہ وہ آنے والا وقت ان کی شان و عظمت پر گھڑو پانی ڈال دیتا جب وہ سرتاج کو اپنے ہاتھوں سے بیا کری سویری میں لے کر آتی انہوں نے من ہی من میں خوش ہوتے ہوئے سب کی تظلیل کرنا پھر بھی ضروری سمجھا جو نام خود اپنی قسمت میں بدنامی روز سبائی لکھوا چکے ہو ذلت بھی خود ان تک پہنچنے کا راستہ بنا لیتی امیر سبتین برجستہ بولا بابا اب سرتاج کو لے کر میرے ساتھ آئی انہیں ہسپٹالائز کروانے کی ضرورت ہے اس نے سرتاج کے بے ہوش وجود پر ایک نظر ڈالی اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا بہت اچھا میں تو کہتی ہوں ذلتاج کی شادی ہو جائے میر سبتین کے ساتھ میر سجاول چلو پر پانی میں گھڑ رہا نے پانی چی جا کر ڈوب کر مر جا اس کا موبائل پچھلے کئی کھنٹوں سے مسلسل بچ رہا تھا مگر ہر بار وہ سکرین پر جگمگاتا نام دے کر عزیت سے اگنور کر رہی تھی مکتوم شاہ کی کالز کا سلسل رات سے جاری تھا رانی نے کروٹ بدل کر کرب سے آنکھیں میچ لی ماؤزم شاہ نے اسے کیٹ نائپ کر کے اپنی نظروں میں گرا دیا تھا اس کا اپنے گھر والوں سے بھی ناظر ملانا دشوار ہو گیا تھا کر جا کہ وہ مکتوم شاہ کا سامنا کیسے کرتی وہ جو اس کے گناہ گار کا سگا بھائی ہے وہ سب سے کٹ گئی تھی اسے اپنا وجود بے مانی لگ رہا تھا رو رو کر اس کے آنکھیں سوچ گئی تھی میر کزن فر میر سپتین میر ہنین اگر اس کے سب نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی اس کا کوئی قصور نہیں ہے وہ سالش کے نشانہ بنی ہے مگر رانے کے اندر کوئی مصبت سوچ باعدہ نہیں ہو سکی تھی حتیٰ کہ میں رگین سے بھی کھنچ گئی تھی مان اس نے موبائل ہاتھ میں لی تو اس کی نظر واتس اپ میسیج کی نوٹیفیکیشن پر پڑی جا مکتوم شاہ کے دھیروں میسیج میں سے ایک میسیج یہ بھی تھا کہ رانے تمہیں مجھ پر ٹرسٹ کرنا ہوگا میرے بھائی کے تمہارے بکار کو ٹھیس پہنچائی مگر پوری دنیا کے سامنے میں اس کا مدعویٰ کروں گا رانے نے اپنے آنسو پہنچ کے جیسے مکتوم شاہ کی اس پات پر خود کو قدرے پور سکون محسوس کیا مگر ان دونوں کے رشتے کو اس واقعے کے پیش تپش بری طرح جلس آگئی تھی چاہ کر بھی وہ خود کو مکتوم شاہ سے بات کرنے کے لیے راضی نہیں کر پئے اس نے آئس کی سے موبائل واپس رکھ دیا ہلکی سے شور کی آواز پر شاہ کی آنگ کھولی اس نے کروڑ پدل کر دیکھا عروش پیٹ پر موجود نہیں تھی وہ فارن اٹھ کر پیٹ کے تب ہی عروش ٹاول سے مو پہنچتے ہوئے حال سے بحال واشروم سے پرامد ہوئی اس کی رنگت زرد پڑ رہی تھی مطلی اور اُلٹی اور اس کا جینہ محال کر دیا تھا جس پرہ سے عروش کا کچھ بھی کھانے پہنے کا دل نہیں کرتا جس کی بدولت وہ دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی تھی اور اس وقت تو اس پر شدید نکاہت تاری تھی شاہ بیٹ سے اتر کر لمبے لمبے ڈگ پھٹتا اس تک پہنچا عروش تم ٹھیک ہو نا ڈاکٹر کو بلواؤں وہ عروش کی ارکا لوت پہ شانی سے بال سمیٹتے ہو بے قراری سے بولا اپنی بے قراری دینا ڈوب گا مر جا کسی پاسے لانتی ہے اب بغیر تھا عروش نے گردن نفی میں دائیں بھائی ہلا کر منع کیا شاہ اسے کاندوں سے تھام کر بیٹ تک لیا پھر احتیاط سے لٹا کر اس کے پاس ہی بیٹھ کے اسے عروش کی حالت پر بے جانی ہو رہی تھی عروش کا مرچہ آوے چہرہ دیکھ کر اپنے پچھلے روائیوں پر افسوس ہوا زیارت طبیت خراب ہو رہی تھی میں ڈاکٹر کو بلواؤ لیتا ہوں یہ تمہیں شہر لے چند ہوں اور عروش کے زرد چہرے پر اپنی بے گرانے گاہ جماتے ہو بولا نہیں میں ٹھیک ہوں آپ پریشان مت ہوئی تو روز کا معمول ہے آج اب جلدی کھر آگے اس لئے آپ کو محسوس ہو رہا عروش نے شاہ کی بیتو جی ہی دبے لاجوں میں لفظوں میں جتا دی شاہ بینہ کچھ کہے وہاں سے اٹھ کر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا یا اللہ ہی میری زبان کو کیا ہوگی ایک دم ہی پھسل جاتی ہے پتہ نہیں یہ شخص میرے صد کیا کرے گا اللہ میاں پلیز مجھے بچا لے عروش کو وسوس ہونے کھیل لی تب ہی شاہ ہاتھ میں چھوٹی سی ٹری تھا ہمیں کمرے میں داخل ہوا تم اٹھ کیوں گئی لیٹی رہتی میں تمہارے جیوس لینے کیا تھا ماں صدقے کوئی ابلٹی گانگا کہ تو بیٹنل بہن لاغو پی جی یہ پی لو اس سے تمہاری طبیعت کچھ سنبھل جائے گی وہ جیوس کا گلاس عروش کے لبوں سے لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا شاہ کے سنوکھے روپر اتنی لگاوٹ پر عروش کی آنکھیں پھیل گیس نے چند گھنڈ پھر کے گلاس سٹھا دی بس مجھ سے نہیں پیا چاہ رہا پلیز اب اور نہیں میں بات میں پی لوں گی ہرگز نہیں پورا گلاس ختم کرو شاہ نے آنکھے دیکھا ہے عروش نے بے دلی سے جو سپی کر گلاسی سے تھا مگر تھوڑ دیر پہلے والی نکاہت اور گھبرات کا شاہ بابا اس کے چہرے پڑھ نہیں تھا اوی اللہ شاہد یہ شاہ کے بدلے ہوئے لہجے کا کمال تھا کیونکہ عروش کا ایسی حالت میں شاہ کی توجہ محبت کیا شد ضرورتی جسے باتیں پر سکون ہوگی تھی ایسے کہ دیکھ رہے ہو شاہ نے سے ٹک ٹکی باندھیں دیکھ کر ٹوکا عروش نے جلی سے نظروں کا ذاوے بدل لیا عروش مجھے بیٹی چاہیے میری کوئی بہن نہیں تھی اس کمی کو میں نے بہت شدت سے محسوس کیا شاہ اس کا سر سہلا رہا تھا لیکن مجھے بیٹیاں پسند نہیں وہ برجستہ بولی کیوں شاہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا بیٹیاں بہت تنگ کرتے ہیں ان کے نکرے بھی بہت ہوتے ہیں عروش سوچتے ہوئے بولی شاہ کا کہکہ بے ساختہ تھا میں اپنی بیٹی کے نکرے خود اٹھا لوں گا اس کی پوری ذمہ داری مجھ پر ہوگی شاہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے برجستہ کا آپ سے بیوی کے نکرے تو اٹھائیں نہیں چاہتے بیٹی کے نکرے کیسے اٹھائیں گے تم تو بہت ناشکری ہو ابھی تھوڑ دیر پہلے جو میں خود کچن میں جا کر تمہاری جوس لے کر آئے ہیں وہ کیا تھا وہ تو آپ کا فرض تھا اور یہ سب آپ نے میرے لیے نہیں اپنی بیٹی کے لیے کیا کیونکہ آپ کا ابھی سے اس کی فکر ہو رہی ہے عروش نے صاحب کوئی سے کہتے ہوئے حساب بے باگ کیا سنو اگر مجھے تمہاری پروانی ہوتی تو نا تو مجھے اس بچے کی بھی کوئی پروانی ہوتی کیونکہ میرے لیے تم سب سے زیادہ اہم تمہاری ورہ سے اسے بھی احمد دے رہا ہوں شاہ ایک دم اس کا ہاتھ سکتی سے دبا کر ساتھ لہجے میں بولا عروش نے اس کے بدلتے تیور پھانپ لیا اس لیے چپ رہنے میں آفیت جانی شاہ نے حس پیادل چند لمحے سے کڑے تیوروں سے گھننے کے بار اس کی کمر کے گیت بازو ہمائل گیا اسے خود سے بے حد نزدیک کر لیا عروش آنکھیں میچے ہولے سے بڑھ بڑھائی مغرور شاہ کیا کہا پھر سے بولو شاہ نے سن لیا تھا مگر پھر سے سننا چاہتا اب تم میری نرمی کا اس طرح نجائز فائدہ اٹھاؤگی میری ایسے نام رکھو گی شاہ نے اس کے بال مٹھی میں دھپیڑ کر دھیرے سے کھینچے وہ ان کارا پھر کر بے سخت تک ہل کے لائی میرے سامنے گستاکی کرنے والا کو میں بہت سخت سزا دیتا ہوں وہ کہتے ہوئے عروش کے چہرے پر جھکیا میرس جاول آدھی رات کو زجانے کے بعد بکھرا ہوا سا گھر پہنچا آنکھوں میں پھیلتی سرکی صرف رچ جگہ کی نہیں تھی بلکہ ان میں ملال کی بھی آمیزش تھی لختی لانت زندگی تھی میرس جاول بے غیر تھا چولہ اپنی برسوں پرانی محبت کے لٹ جانے کا ملال اپنے محبوب کو ساری دنیا کے سامنے دانستہ رسوا کرنے کا ملال ہونا چانے کیا کچھ تھا اس کی دلکش سرک دوروں سے سجی آنکھوں میں جس نے اس کی روشن آنکھوں سے پورتی روشنی کو مدھم کر دیا تھا پوری رات اس نے سٹکوں پر بے مقصد گاڑی دوڑائی تھی رتاج کا سہرہ ایک پل کے لئے بھی اس کے صبر سے محب نہیں ہوا تھا ہو رہا تھا رولی مکیا تیرا کافی دیر تک تو وہ حویلی سے کچھ فاصلے پر گاڑی روکے ڈرائیونگ سیٹ کی پوشت سے سٹکائے بیٹھا رہا سوچ کر اس کی ذہنی عارت اپتر ہو رہی تھی آنکھوں میں بار بار نمیوں توری تھی مگر اس کی زد اور انہ نے ایک بار پھر بچتابے کو اس کے دل میں گھرنی کرنے دیا اس نے گھنٹوں وہاں بیٹھ کر سموکنگ کرنے کے بعد بے دیلی سے گاڑی سٹارٹ کی اور گاڑی کا روح حویلی کی جانے مور لیا میر نے حویلی کی ڈرائیوے پر پہنچ کر گاڑی پار کرنے کی بھی زہمت نہیں کی دروازہ کھول کر باہر نکل ملازم نے دوڑ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھار لی میر سے جاول اب تک تم کہاں تھے اتنی رات کو تمہارا گھر سے باہر رہنا مجھے پسند نہیں ہے جانتے بھی ہو ہر وقت ہماری دشمن کھات لگائے بیٹھے ہوئے پھر بھی تم ذرا سی احتیاط نہیں کرتے میر جعفر نے اس کے لاؤنج میں قدم رکھتے سرزنش کی ادھر آو میرے پاس بیٹھو مجھے تم سے بات کرنی ہے میر جعفر علی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے وہ سست قدم اس سے چلتا ہو میر جعفر کے این سامنے والے سوفر پر سر چھکا کر بیٹھ گیا گاؤں میں جو خبر پھیلی ہے کیا وہ سچ ہے میر جعفر نے بغیر کوئی تمہید باندھے اس تفسار کے میر سے جاول نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا مگر مو سے ایک لفظ نہیں نکالا میر سائی میں تم سے پوچھ رہا ہوں جواب تو اس لڑکی کو اگواہ تم نے کیا تھا جی اس نے مقصدن کا کیوں میر جعفر بصہ دبائے بمشکل بولے یہ آپ کہہ رہے ہیں اتنے انجان کیوں بن رہے ہیں آپ آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں نے اسے کیوں کیا وہ نظروں کا رکھ پھرے قدر ناراض کی سے ہاں جانتا ہوں اس نے رانے کو اگواہ کیا تھا مگر اس بات کا بدلہ ہم کسی اور طریقے سے بھی لے سکتے تھے لیکن تم نے جس پاتے تو جلدبازی میں خود کو سارے زمانے میں بدنام کروا لیا میر جعفر سخت خفافہ ہو رہے تھے خون کا بدلہ خون عزت کا بدلہ عزت اس نے ہماری عزت پہ ہر ڈالا تھا میں نے اس کی عزت کو تار تار کر دیا حساب برابر ہو گیا وہ سر پھر الہجم بولا یہ بات کہتے ہوئے اس کے اپنے دل کے کتنے ٹکڑے ہوئے تھے وہ عزت اس کی آنکھوں میں نمائدی ٹھیک ہے جو تمہیں بہتر لگا وہ تم نے کر دیا مگر اب جانتے ہیں میر سپتین کیا کرنے والا ہے میر جعفر نے ناغواری سے کہتے ہوئے بیٹے کو اگاہ کرنا چاہے اب وہ کیا کرنے والا ہے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں سر میں چلاتے ہوئے بیزاری سے سوال کے بدلے سوال کیا تم نے جس لڑکی کے ساتھ معظم شاہ سے بتلا لیا میر سپتین نے اسے اپنا کر عزت دینے کا بیڑا اٹھایا ہے وہ شہر سے آیا تو اس لڑکی کے ماں باپ پھلی میں تماشا لگایا کھڑے تھے میر جعفر تنفر سے بولے میر جعفر کے سن کے شاہ پر میر سجاول کی چہرے کا رنگ اڑ گیا دیوارہ اس کے سر پر آ رہی تھی اس نے اتنی سختی سے نچلہ لفدان تو تلے دبائے کی خون چلت پڑا دب کے مر جا جا کے لانتی اب بغیر تھا یہ نام ممکن ہے میں ایسا نہیں ہونے دوں گا میر سپتین ہوتا کون ہے اسے اپنانے والا کم از کم میری زندگی میں تو ایسا نہیں ہو سکتا وہ ایک چھٹکے سے کھڑا ہوگا اس کا بس نہیں چل رہا تھا خود کو گولی مار لے یا پورے سن پورے کواغ لگا دے میر سجاول ہوش سے کام لو اب تمہیں اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں پہلے ہی سب کچھ تحس نحس کر چکے موظم شاہر اگر تمہارے کون کا پیاسا ہو رہا ہوگا کرنے تو میر سپتین کو جو کرتا ہے ہمارے اس کے فیصلے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارا وہ جلوازی میں سے اگاتھ ہو کر کے مگر اس کے تیور دے کر فارنی سے رہنڈا کرنے کی کوشش کی میر سجاول تم میری جان ہو تمہیں کچھ ہوگا تو میں پاگل ہو جوں گا تم سوچ بھی نہیں سکتے تمہاری زندگی میرے سانسوں کی زمانت ہے یار تم میری کلوتی اولاد و مقصد حیات جو ہونا تھا ہو چکا مٹی ڈالو سب پر سب کچھ بھول تو جوانی میں اتنا جوش تو آئی جائے تھا میں تمہاری انگلینڈ کی ٹکٹس کنفرم کروانا تم تیاری کر لو چوڑیاں پا کر جائیں فیلال تم کچھ دنوں کے لئے ملک سے باہر چلے جو باقی سب میں سنبھال لوں گا میر جاپر اس کی کیا فیاد سے بے خبر اسے مفید مشورے دے رہے تھے میر سجاول نے ایک چکمی نظر ان پر ڈالی ان کا ہاتھ چھٹکتے ہوئے تیری سے سیریوں کی جانی پڑ گیا واندی توفان کی طرح سیریوں پھلانک تھا میر سبتین کے کمرے کا دروازہ دھڑ دھڑا آ رہا تھا میر سبتین بری طرح دروازہ پیٹنے کی آواز پر ہٹ بڑھا کر اٹھ پیٹھا پل کے چھپک چھپک کر اس نے صورتیال سمجھنے کی کوشش کی پھر تیری سے بیٹھ سے اتر کر دروازے کی طرح بڑھا لوگ کھما کر دروازہ کھول دیا سامنے میر سبتین جا رہا ہاں تیور لیے خونہ شام نظروں سے میر سبتین کو کھول رہا تھا واندی توفان کدھر ہے میر تم اس وقت سب کہہ رہی ہو تو ہے میر سبتین نے حیرس سبسار کیا وہ صرف میری ہے محبت ہے میری میں اسے شادی کروں یا نہ کروں مگر میں اسے کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا تم نے سوچ بھی کیسے لیے تم زرطات سے شادی کرو گے میں اس کو شوٹ کر دوں گا مگر کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا میر سبتین کو زبردہ سچھٹکا لگا میں نے جو کچھ بھی کیا اس کے لیے میں کسی کو جواب دے نہیں ہو میرے خاندان کی طرف جو بھی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا میں اس کو یہی حشر کروں گا موظم شاہ نے جو کیا میں نے اسی کے انداز میں سے جواب دیا وہ بے خوفی سے بولا رانیہ میری سگی بہن ہے اصولا تو اس کے ساتھ وہ زلم کا بدلہ مجھے لینا چاہیے تھا بگر میں تمہاری طرح جذباتی نہیں ہوں جو کسی اور کی زیادتی کا بدلہ کسی بے گنا ماسوم لڑکی سے لو مجھے افسوس ہو رہا ہے اس پیچاری لڑکی کی زندگی تباہ کرتے ہوئے تمہارا دل کیوں نہیں کام پا میر سبتین مجھے ادھار رکھنے کی عادت نہیں ہے میں نے جو کیا اس پر مجھے کوئی افسوس یا پستاوانے میں یہاں صرف یہ بتانے ہے کہ تم زرطات سے شادی نہیں کرو گے اگر تم نے میری مردی کے خلاف جا کر کوئی قدم اٹھایا تو اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے میر سبتین مجھے سرط لہجے میں سے تنبی کی اوکے میں نہیں کروں گا تو کیا تم اس سے شادی کرنے کے لئے تیار ہو میر سبتین نے اس کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر گا نہیں چلنا ہمیں کی خاموشی چھاگی پھر میر نے پر سمرتا لہجے مقتصم جواب دی کیوں میر سبتین برجستہ بولا میں اس سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ میرے قابل نہیں رہی میر سبتین میں یہاں تمہارے لیکچر سننے کے لئے نہیں ایسا صرف یہ سمجھانے ہو کہ زرطاج سے شادی کا خیال اپنے دل سے نکال دو ورنہ میرے دشمنوں کے لسٹ میں تمہارے نام کا مزید اضافہ ہو جائے گا میں کسی بھی قیمت پر تمہیں اس سے شادی نہیں کرنے دوں گا میر سبتین کے لئے زبت سے سرخ ہو رہی تھی میں نہیں جانتا تمہارا اس لڑکی سے کیا تعلق اور میں جاننا بھی نہیں چاہتا تمہیں اس لڑکی کی عزت پر بات کی میں بس زرطاج کو پناہ دینا چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا ہمیں اس محصوم کی آہ لگے جو ہمارے خاندان کی اس دشمنی کی بھیٹ چڑ گئی میر سبتین کے لئے زبت تاثف تھا میں نے ایک پر کہہ دیا نا کہ تم زرطاج کے نام بھی اپنی زبان سے نہیں لوگے بڑنا میں بھول جاؤں گا کہ ہمارے درمیان خون کا رشتہ ہے اس کی زبان سے زرطاج کا نام سن کر میر سب جاوان نے بڑھ کر اس کا گریبان تو بوجھ کر زورتار جھٹکا دیا میری محبت کس انجام تک پہنچانے والے گا تو میں آج ہی جہنم باصل کر دوں گا مگر تم زرطاج امدادی کا سوچنا بھی مت وڑنا موظم شاہ کے بعد اگر میرا کوئی سب سے بڑا دشمن ہوگا تو وہ صرف تم ہوگے میر نے خطاق ناک رہ جائے میں اسے وارننگ دی اور پھر اس کا گریبان چھوڑ کر تپ تپ آتا وہ اپیس پلٹ گیا لان تھی تو بھی اپنے آپ رکھتے انجام توجہ پنچا دے لاخ دل لان تھی جب موظم شاہ نے تو جو گولیاں مروائی تھی ہوتے ہیں مار جان رہا تو جان چھوڑ دی میر سپتین چل لمحے اس سے جاتا وہ دیکھتا رہا پھر دروازہ بند کر کے بیٹ پر آ گیا وہ گہری سوچ میں ڈوبا رہا تھا میر سے جاول کا روائی ہے اس کی سمجھ سے پالا تر تھا زرطاج کو ہسپیٹل سے ڈسچارج کر دیا کہ ڈاکٹرز نے اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی تصدیق بھی کر دی تھی مگر اس کے ماں باپ نے تمام تر بیس دی اور بدنامی کے باوجود بھی اس سے نفرت کا اظہار نہیں کیا اس کے باپ نے ماشر اور اس کی رسومات کو پیش پس سے پوش ٹال کر زرطاج کو اپنی نرمہ گوش میں بھڑ لیا اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی موجودگی تو حفظ کا حساس دلائے گھر پہنچ کر وہ کمرے میں بند ہو گی تھی اس کے ماں باپ نے اس کی بہت دل جوئی کرنے کی کوشش کی سے بہلانا چاہا مگر وہ پتھر کا بودھ بنی سب بودھ سنتی رہتی لیکن اس کی چھوٹ ٹوٹنے کا نام نہیں لے لی تھی یہ صدمہ اس سے کھائی جارہا تھا کہ اس کے میر سائنے سے اپنے ہاتھوں بے عبرو کر دی اس کے ماں باپ کی زلط کا بہت تو پھر بھی میر سبتین کے نایت پر کچھ کم ہو گیا تھا مگر زرطاج کی دنیا لٹ گئی تھی ماں باپ کے ماں بین ہونے والی گفتگوز سے میر سبتین کی سے شادی کے فیصلے کی خبر اس کے کانوں میں پڑ گی لیکن اس خبرنی سے توڑ کر رکھ دیا وہ بھلا کیسے بڑی حویلی میں اس ستمگر کا سامنا کر پائے گی جس نے اس کی محبت کا بھرا اس پوری طرح سے توڑا کیسے اپنے آپ سے بھی نفر دوگی اسے دنیا واروں کے ساتھ ساتھ اپنی ہی نظروں میں گرا دیا تھا کوئی نیترین شیئر لائی جیگا میر سبتین میر سائیں آپ نے میر سب محبت کے وعدے اس لیے کیا تھے کے وقت پڑھنے پر انہیں اپنی دہتی دشمنی پر وار دیں آپ مجھے اپنی عزت بنانا چاہتے تھے آپ مجھے عزت نہ دے تھے اپنے ہر ہر وارد اور دعوے سے مکر جاتے مگر یوں مجھے پوری دنیا کے سامنے رسوہ نہیں کرتے آپ نے ایک بار بھی میری حصت کے بارے میں نہیں سوچا کیوں آپ نے مجھے دنیا بھر میں سامنے تماشا بنا دیا وہ دلی دل میں سے شکوا کے ناعتی آنس و تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے میں مرتے دم تک آپ کی صورت نہیں دیکھوں گا آپ نے میرے سر سے چادہ چھین کا ثابت کر دے کہ آپ کو مجھ سے کبھی محبت تھی نہیں وہ بھی لک رہی تھی ٹھیک ہے میں تھی ہی اس قابل کے روندی جاتی میں نے اپنے ماں باپ کی عزت کی پروانہ کرتے ہوئے گیر مرد سے ملاستیں مڑھائے شاید یہ میرے اسی گناہ کے سزایا وہ خود کو خطوات ٹھہراتے ہوئے سسکی صحیح بات ہے یار تم ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ دھکا کرتا ہے تو پھر روندنل اگو تو خاطے مل دائی ہیں اگر میں ان میر سے جاول سے رشتہ نہیں بناتی تو شاید کبھی ان کی نظروں میں نہیں آتی شاید وہ دشمنی نبھانے کے لئے مجھے استعمال نہیں کرتے میں نے خود ہی تو ان کو یہ موقع فراہم کیا اگر میں ان کے ساتھ اتنے گہرے تعلقات نہیں بناتی تو کم از کم وہ لڑکی میں تو نہیں ہوتی جس کو انہوں نے اپنے انتقام کے لئے اتنی ہسانی سے استعمال کر لیا وہ دلی دل میں اپنی گلتیوں کا اطراف کر رہی تھے پھر پلنگ سٹ کر وہ باہر چلی وضو بنا کر کر واپس آئی اور جائے نماز بچھا کر نماز ادا کی یا اللہ مجھے معاف فرما دے میں آپ کی گناہ کار بندی میں نے آپ کی بنائیوی حدود کو فلانکہ خلاف فرضی کی اس لئے آپ مجھ سے نراز ہوگے مجھے یہ سزا میری اللہ صحیح میں سر اٹھانے کے قابل لی مجھے مزید رسوہ ہونے سے بچا لے میر سبتین سے شادی کے والا مجھے میر سبتین کا سامنا کرنا پڑے گا جو میں نہیں کر سکتی مجھے میں اتنی ہمت نہیں ہے اللہ صحیح مجھ پر رحم فرما دے میں میر سبتین سے شادی کر کے پل پل نہیں مرنا چاہتی میں کسی کیر کے سو جھوتے کھا کر زنگی گزار لوں گا مگر میر سبتین کی دیوی عزت کے ساتھ ایک پل بھی اس حویلی میں جینا دشوار ہو جائے گا میں میر سبتین سے جاول کا سامنا نہیں کر سکتی اللہ صحیح میرے لئے بہتر فیصلہ کر دیں دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو آسو زاروں کتار بہنے لگے وہ گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہی تھی دعا سے فارقوں کے وہ جانے ماں سمیٹ کے تھنڈے فرش پر ہی بیٹھ کی نید اس کی آنکھوں سے کوسو دور تھی اسے اب تک میر سجاول کے کئے گئے ستم پر بے یقینی تھی اسے یہ سب ایک بھیانہ خواب لگ رہا تھا ڈیمپل گرل جی شاہ عروش تم بیٹا پیدا کرو گی یا بیٹی مجھے اس پاس سے کوئی سرکار نہیں وہ تمہارے جیسا ہو یا پھر میرے جیسا اس پاس سے بھی مجھے کوئی گرس نہیں مگر اس کے گال پر ڈیمپل ضرور ہونا چاہیے شاہ نے اس کے ڈیمپل کو چھوٹے ہوئے دعا نہیں مانگی کبھی کچھ نہیں مانگا بلکہ یوں کہہ لو کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی مگر پہلی پر صرف اس ڈیمپل کے لئے رب کے حضور ہاتھ جوڑیں مجھے پورا یقین ہے ڈیمپل ضرور ہوگا شاہ نے یقین سے کہتے ہوئے عروش کے ڈیمپل پر لب رکھتی ہے جب آپ اتنے پور امید ہیں تو پھر ضرور ہوگا وہ جھائم کر مت ہم سب ہوگی تم نے میڈیسن لی شاہ نے انکارہ بڑھتے ہوئے اس تفسار کیا جی ڈینر کے بعد ہی لے لی تھی گوڈ میڈیسن ٹائم پڑھ لیا اس معاملے میں کوئی لا پروائے برداشت نہیں کرو گا شاہ نے ستن بی کی وہ عروش کے بالوں میں انگلیاں چلارا تھا وہ نیند میں جانے لگی تو شاہ نے دھیرے سے اس کا ہاتھ اپنے سینے سے ہٹایا اور اٹھنے کی کوشش کی تب ہی عروش نے چونک کر اس کی سینے پر دوبارہ ہاتھ رکھا شاہ آپ کہاں جا رہے ہیں اس نے کمارا لودہ آواز میں پوچھا میں کہیں نہیں جا رہا یہیں تمہارے پاس وہ عروش کا سر تھپ تھپادہ گمبیر لائجی میں بولا عروش نے دوبارہ اپنا سار اس کے کاندے پر رکھ کر آنکھیں مونٹ لی شاہ اب تو آپ مجھ سے نفرت نہیں کرتے نا اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا عروش کے اس کیرمت وقت سوال پر شاہ جذبت ہو گیا چند لمحے کے دوکف کے بالا بولا وہ نفرت نہیں تھی ہاں تم اسے میرا غصہ کہہ سکتی ہو اگر مجھے نفرت ہو جاتی تو میں کبھی تم سے شادی نہیں کرتا وہ صاحب کو اسے بولا تو پھر آپ نے مجھے اتنا تنگ کیوں کیا عروش کا انداز ماسومت بھرہا تھا شاہ نے بے سختہ کہہ کا لگا ہے تنگ اس لیے کیا کہ تنگ کرنا میری فطرت میں شامل ہے تم نے بھی تو مجھے بہت تنگ کیا جب مجھے تم سے محبت کے حساس ہوا تب میں کتنی راتیں سو نہیں سکا تم یہ سمجھ لو یہ سی کا بدلہ تھا وہ اسے چھیڑ رہا تھا نہیں میں بتاؤں آپ نے مجھے اتنا تنگ کیوں کیا عروش درہ سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہو بولی ہاں بتاؤ شاہ نے دلچسپی سے پوچھا کیونکہ آپ ایک مغرور شاہ ہیں وہ ہونٹوں کو سائٹ پہ لے جا کر مو بناتے ہوئے بولی شاہ نے اس کے انداز کو دلچسپی سے دیکھا پھر دل کھول کرنسا کچھ دیر ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہوئے شانی سے باتوی باتوں میں سلا دیا اور روش کے مکمل نیند پہ چلے جانے کی تسلی کرنے کے بعد اس نے روش کا سر آہست کسے تکیہ پر رکھا سائٹ ٹیبل سے سگرٹ کا پیکٹ اور لائٹر اور موبائل اٹھا پھر دبے پاؤں بیٹروم سے نکل ہے وہ روش کا سلا کر دیرے پر آگے زدتات کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر مشتری ہونے کی بجائے وہ نادم ہو رہا تھا یہ ندامت اسے روش کے پہلوں میں ہونے کے باوجود بھی مصطرب کر رہی تھی لانتی کمینیا تیری ورد تو سارا کچھ ہویا اب بغیر تھا ایک تیوک گندہ سی تو تیری گندگی بھی پہ گئی نواز کی بیٹی کو خود اقواہ کر کے میرو کی عزت اچھاننے کے لئے جو رامہ اس نے کیا تھا وہ اسی کے قلعے میں پڑ گیا وہ خود قزر تاج کا مجرم تصبر کر رہا تھا گھونڈ گھونڈ ویس کی حلق میں تو آرتے ہو اس نے تلخی سے جوجا اپنے لئے بیٹی کی خواہش کرنے والے معظم شاہ تم نے اپنی آنا کی تسکین کے لئے دوسروں کی بیٹی کو جار دیا اور چلوبر پانی میں ڈب کے مر جا لانتی ہے تم اپنی بیٹی کی حفارت کیسے کرو گے جبکہ تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گاؤں کی بیٹیوں کی زندگی برپاد کیا کہ ان کی آہنی لگے گی تمہیں نہ تم میر سے جاول کو پھنسانے کی چکر میں نماز کی بیٹی اور رانیوں کو کرنیپ کرواتے نہ میر سے جاول بدلے میں زرطاج کی عزت سے کھیلتا زرطاج پر ہونے والے ظلم کے اصل ذمہ دار تم ہو میر سے جاول نے تم بدلے کی آگ میں اتنا گر گئے کہ معصوم لڑکیوں کی عزت سے کھیل گیا زرطاج تھی کل اس کی جگہ عروش ہے تمہاری اپنی بیٹی بھی ہو سکتیا اس کا ضمیری سے ملامت کر رہا تھا اس سوچ پر وہ تڑپ کے اس نے اپنے دکھتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا شاہ سائن جلدی چلے میر سے جاول نے اپنے مورچوں سے فائرنگ شروع کر دی اچانک فائرنگ سے ہمارے دو آدمی بھی مارے گئے خادم حسین پھاکتا وہ دورتا چلا ہے شاہ کو مطلع کر کے وہ ہاتھ باندے کھڑا ہو گیا شاہ نے سر اٹھا کر خاموش نظر سے سے دیکھا خادم حسین کو اس کی نظروں کا مفہوم پڑھ کر حیرت کا چھٹکہ لگا سائن آپ اتنے کمزور کیسے پڑھ سکتے ہیں آپ کی ہوتے ہوئے میر سے جاول جید نہیں سکتا فائرنگ میں پہل اس نے کر دیا مگر ہمیشہ کی طرح آپ ہی اسے خاموش کروائیں گے یہ آپ کی اور ہمارے گاؤں کی عزت کا سوال ہے خادم حسین نے جوش سے کہتے ہوئے شاہ کی پسندیدہ گن اس کی طرف بڑھائی شاہ چندلہ میں سوچ کر اپنی جگہ کھڑا وہاں گن تھام لی اس کی نظروں کے سامنے ایروش کا بھرا بھرا وجود لہ رہا ہے مگر دوسری پل اس کی آنکھوں میں مقصود صفاق شمہ کبری وہ مضبوط قدم اٹھاتا وہ باہر نکل گیا ڈیرے سے نکل کر اس کا روخ اپنے موڈشہ کی جانب تھا جہاں دونوں طرف سے فائرنگ کا دبادلہ جاری تھا اہلا آتا تھے وہی بیشلے والے بانگے دیکھو ایسا والی کیا ہوتا بلکہ وہ لوگ اچھے لوگ تھے وہ نہ مار دیا ہے مار جان موزم شاہ نے موڈشہ سنبھال تو لیا مگر اس کے اندر میر سے جاول کو شکست دینے والا جوشو جذبانی تھا جو اس کی ذات کا مقصود حصہ تھا پل پھر میں دشمن کو زیر کرنے والا موزم شاہ کئی کھو گیا تھا اس وقت اس کا دیان بیڈروم میں بے خبر سوئی بھی عروش کی طرف تھا میر سے جاول کے موڈشے سے ہمیں سلسل فائرنگ ہو رہی تھی شاہ پور سے بھی بھرپور جوابی کاروائی جاری تھی گاؤں گولیوں کے آوازوں سے گونچ رہا تھا برسو پرانی خونی رات اپنے اندر تمام طرح منہوسیت لے پھر اس گاؤں پر نمدار ہو گئی تھی گاؤں کے لوگوں میں شدید خوفہ حراس پھیلا ہوا تک اس لوگ در کے ہمارے قرآنی آیات کا بیٹ کر رہے تھے جن کے بھائی بیٹے شوہر اس خونی کھیل میں ملوث تھے وہ رو رو کر ان کی خیرت کی دعائیں مانگ رہے تھے عزتاج نے گولیوں کے آواز سن کر سمٹی ہوئی جائے نماز پھر سے بچھائے اور دعا کے لئے ہاتھ بلند کرتی ابھی بھی وہ اپنے میرسائی کی سلامتی کے لئے دعا کو تھی دل میں اس کے لئے شدید نفرت سہی مگر عزتاج کو اس کی زندگی ابھی عزیز تھی عزتاج پر تیرے تھے بھی دور فٹے موئی ہیں فائرنگ کی زوردار آوازوں پر عروش بدھ حواسی ہو کر کمرے سے باہر نگلی سنبل سبل کر سیڑھی آترتے ہو وہ لاؤنج میں پہنچے تھی تقریباً برا خاندانی وہاں موجود تھا عروش کے اس طرح جالے آنے پر اکسانہ بیگمی سے تھامنے کے لئے آنکھیں صاف کرتی ہوئی اس کی جانے پڑی خالہ جن یہ سب کیا ہو رہا ہے اتنی فائرنگ کی اوریئر شاہ کا ہیں وہ تو کمرے میں موجود تھے مگر اب وہاں نہیں ہیں عروش نے گھبرائے ویلہ جن میں پی در پیر سوالوں کی بہت چھار کر دی عروش تم اپنے کمرے میں جاؤ تمہاری حالت ایسی نہیں کہ تم خود کو ان معاملات میں اجھا کر پریشان ہو انشاءاللہ شاہ واپس آجے گا مجھے اللہ پر پورا فروسہ ونہم لحظے میں بول رہی تھی اما مجھے کچھ تو بتائیں یہ سب کیا ہو رہا گولیوں کیا آوازیں کیوں آ رہی ہیں کیا شاہ وہاں پر موجود ہیں بلہ کر سمینہ بیگم نے اسے نماز کی بیٹی کے اگواس سے لے کر سر تاج کے ساتھ ہونے والے زیادتی کی ساری تفصیل کیا سنائیں اما یہ سب کب بند ہوگا شاہ کو تو کچھ نہیں ہوگا نا عروش اپنا سر تھامے سوفہ پر ہی ڈھائے گئی بھابی سب ٹھیک ہو جائے گا اللہ سائی سے دعا کریں وہ اس باپ بنانے والے میں کچھ کرتا ہوں اس پر پہلے کی طرح تباہی نہیں ہونے دوں گا اس سوکال دشمنی میں پہلی بہت سے زندگی برباد ہو چکے مزید کسی بے گناہ کچھ ظلم کا نشانہ نہیں بننے دوں گا مکتوم شاہ نے پور ازم لحظے میں کہتے ہوئے باہر کی جانب قدم بڑھا دی رک جاؤ مکتوم شاہ کم از کم تم تو باہر مت جاؤ میرا دل بیٹھا جارہا شاہ تو اپنی منمانی کری رہا ہے مگر اب تم تو میری بات سمانو رکسانہ بیگم نے اس کی منت کر رہی تھی اما آپ میری طرف سے مایوس مت ہو میں اس محاذ میں حصہ لینے نہیں جا رہا بس ان لوگوں کو تباہی کی طرف جانے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں میں کوئی خون خرابہ نہیں ہونے دوں گا نہ اس طرف اور نہ اس طرف وہ سنجید کی سے کہتے ہوئے لمبے لے بے ڈک پھڑتا باہر نکلتا چلا گیا اروش بے بسی سے سجاتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ سنجانے خوف سے اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا سمینہ بیگم نے اس کے زرد پڑتے چہرے پر نظر ڈالی دوٹ کر اس کے پاس آگے اور اسے خود سے لکھا لیا اروش فکر مت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا مکتوم کوشش کر رہا ہے نا انشاءاللہ وہ اپنی کوشش میں کام یاب ضرور ہوگا سمینہ بیگم نے سے تھپکتے وقت اثر لی دیں اما شاہ نے جانے سے پہلے مجھے بتایا اگر انہیں کچھ ہوگا تو ہم پھر سے بے آسرا ہو جائیں گے وہ ماں کے زینے میں سر چھپائے بولی بیٹا مایوس ماں تو اللہ سے اچھے کی امید رکھو گی تو سب اچھا ہی ہوگا ہمیں اللہ کی پاک ساتھ پر بھروسہ رکھنا چاہیے وہ اپنے بندوں پر ان کے برداشت سے زیادہ بوجھنی ڈالتا دعا کرو دعا میں بہت طاقت ہے اس مشکل وقت میں شاہ کو دعاوں کی سخت ضرورت ہے سمینہ بیگم گیر مرنے نکتے پر نظر جمعیت ہیمیل ہے جمعیت سے سمجھا رہی تھی ان کے آنکھوں بیس سال پہلے کا منظر اپنی تمام تجزویات کے ساتھ روشن ہو گیا تھا گولیوں کے آباس پر سر تاج آنکھیں پند کی سینے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی تھی آنکھوں سے پانی روانی سے پیہ رہا تھا وہ چانتی تھی اچ میر سجاول اپنی بچی خوشی بحشت بھی مٹا کر رہے گا مگر اس کا ترناک تصادے میں خود اس کی جان بھی جا سکتی یہ خوف اس کی جسم سے خون نے چوڑے لے رہا تھا اس کی ریٹ کی ہڈی میں سلسلہ ہٹ ہو رہی تھی اس کے بھرے پر ایک گلابی لب برد میں مسلسل ہٹ رہے تھے دل تھا کہ میر سجاول جیسے عزت کے لوٹیرے کی سلامتی کے لئے مچ لے جا رہا تھا ایدھر دل کر کے کتے آگے پادوے بندہ تیرنا انہا کش کر دیتا تھا ہر لیوی ہو دی سلامتی دی دعا مانگ رہی اللہ صاحب میں نے اپنے گناہکار کی ساری خطائیں معاف کر دی آپ بھی اسے معاف فرما دے میر سجاول کی محبت عمل کو کھنانے سے بچا لیں آپ نے میری قسمت میں میر سجاول کی جدائی لکھتی ہے مگر مجھے اپنی رحمت کے سائن سے محروم مت کریں میں ان کے بغیر تو جی سکتی ہوں مگر ان کی موت کے ساتھ میری موت بھی یقینی ہے ہم دونوں گناہکاروں پر رحم فرما دیں میرے میر سجاول کو بچا لیں ان کے دل میں رحم ڈال دیں اس خون خرابے کو روک دیں وہ دونوں ہاتھ آپس میں جڑے دل ہی دل میں رب سے مخاطب تھی میر سائن کچھ تو کریں میرے بیٹے کو بچا لیں وہ جس بات میں اندھا ہو گیا ہے وہ یہ سب کسی اور کے لیے نہیں اسی لڑکی زرتاج کے لیے کر رہا ہے آپ اس کو واپس لیں زرتاج کی خاطر اپنی جان قربان کرنے چلا آج وہ موظم شاہ کو نہیں چھوڑے گا اور بدلے میں موظم شاہ اس کے طرح وحی کرے گا جو ست شاہ نے میر پر بیز اور بھائی تے مور کے ساتھ کیا تھا آپ کو اللہ کا واستہ کچھ تو کیجئے اس سے پہلے میر سائن پر کوئی آفت آئے اسے روک رہے ہیں کیا آپ یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے وہ میر جعفر کے سامنے زارو کتار رو رہی تھی اور اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو میں خود وہاں چلی جاؤں گی فائزہ بیکم بلاخر چلاؤ ٹھی دوسرا دے مورندے خوش ہونے والی ان کا بیٹا موت کے موہ میں جایا تھا سب خاموش دماغ شاہی بنے بیٹے تھے یہ بات ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی بند کرو اپنی بکواس ایک تو یہاں ایک مسئیبت کھڑی ہے اوپر سے تم نے بول بول کر میرے دماغ خراب کر دی میں اس سمجھ بھی نہیں آرہا میں کیا کروں اور اس سے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے مجھ سے پوچھنا تو چاہیے تھا خود ہی بات بھی بات بے کھڑے کھڑے کر دیتا ہے میر جعفر نے جھنجلاتے ہیں فائزہ بیگم کی طبیعت صاف کی در حقیقت وہ خود بھی بے حد خوف ساتا تھے میر جعفر یہ تمہاری دیوی ڈھیل اور بیجا آزادی کا نتیجہ ہے تم نے خود ہی سے اتنا خود مختار اور زدی بنائے کے اب وہ تمہیں بھی اس قابل نہیں سمجھتا کہ تم سے سلام اشورہ کرنا ضروری سمجھے میر کے زنفر ان دونوں کے بیچ میں بول پڑے اولاد کو اتنا بھی سر نہیں چڑھانا چاہیے کہ وہ آپ کوئی لے ڈوبے اگر خودانہ خواستہ آج کوئی بڑا نقصان ہو جاتا تو اس کے ذمہ دار تم دونوں ہی ہوگے میر کے زنفر بینہ کسی لگی لپٹی نے آئینہ دکھا رہے تھے میر جعفر سر جھو کہے پیٹے تھے فائزہ بیگم بھی آج بیٹے کے خلاف بولے جانے پر ہمیشہ کی طرح تلمیل آئینی نہ ہی پلٹ کر کوئی جواب دیا وہ خاموشتی ہو کر رہے گی تھی میر سبتین پاس پڑے سوفر پہ پیٹا دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے ہوئے تھا مان اس کی سیل فون پر کال آئی سکرین پر نظر جوڑاتی وہ اٹھ کر لیمنگ نوم سے باہر نکل گیا مکتوم شاہ تم کہاں ہوں میر سبتین نے کال ریسیب کرتے سوال کیا میں حویلی بھی موجود ہوں ہمیں مورچوں کی طرف جانا چاہیے ان دونوں کو سمجھا بچا کر ظلم کو روکنا چاہیے میر سبتین فکرمندی سے گوہ با تمہیں کیا لگتا ہے ہمارے سمجھانے سے وہ رک جائیں گے وہ دونوں سمجھتے سمجھانے کے دور سے بہت آگے نکل چکے ہیں اب بہت یہی حال ہے کہ ہم پولیس کی مرد لے اور انہیں مزید خون خرابے سے روکیں اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے مکتوم شاہ نے مرد دبرانہ کا خود سے تو پولیس نے کوئی ایکشن لینا نہیں ہے کوئی بھی ان دونوں کے معاملے میں ہاتھ دالنے اور گاؤں میں قدم رکھنے کی کوشش نہیں کرے گا اس کے لئے میں اپنے چند خاص دوستوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کروں جو پولیس کے اعلی حدو پر فائز ہیں ان کو ساتھ شامل کر کے سنگین مسئلے سے بہہ آسانی نپٹا جا سکتا ہے مکتوم شاہ نے اسے لائے حمل سے اگاہ کیا یہ طریقہ صبردست رہے گا تم ان سے رابطہ کرو پھر ہم سب ساتھی وہاں پہنچیں گے جافر انکل وہاں پہنچنے کے لئے بے سبرے ہو رہے تب تک میں ان کو کسی بھی طرح روکتا ہوں مکتوم شاہ کول ڈسکنیکٹ کرتے ہیں پولیس افسران سے رابطہ کرنے میں مصروف ہو گیا اس نے کئی جگہ پر تفصیلان گفتگو کرنے کے بعد مطمئن سا ہو کر ایک گہری سانس فضا میں کھارج کی اور میرونی دیرچہ لڑ مرک ختم ہو یونو جنی دیر تک بولاس پہنچے گی مکتوم شاہ کارندے بلا تاتل کے اندھا دھون فائرنگ کر رہے تھے چونکہ اس نے پوری پلاننگ سے اٹیک کیا تھا اس لئے وہ کسی بھی قسم کی بدحواسی کا شکار نہیں تھا جبکہ موظم شاہ جو پہلی نادم اور شکست کھوڑا تھا اس اچانک حملے کے لئے ہرگز تیار نہیں تھا یہی وجہ تھی کبھی اس کا نشانہ چک رہا تھا تو کبھی اس کی ذہنی روح بھٹک جاتی ہے وہ کوئی نہ کوئی گلتی کر بیٹھا نشہ کی زیادتی بھی سے کمزور کر رہی تھے اس کا دل و دماغ عروش اور اپنے ہونے والے بچے میں ملچ ہوا تھا اس وقت اسے میرسے جاول کو مات دینے سے زیادہ ان دونوں کی فکر ستاری تھی مگر پھر بھی اپنی جان میں وہ بھرپور مقابلہ کر رہا تھا دونوں طرف سے زبردست مقابلہ جاری تھا اور اب تو کافی خطرناک شدت اختیار کر گیا تھا میرسے جاول کے پاس بندے بہت زیادہ ہونے کی ورح سے وہ لوگ موظم شاہ پر بھاری پڑ رہے تھے موظم شاہ بہت زیادہ زخمی ہو چکا تھا اس کے باوجود بھی وہ ڈٹا ہوا تھا مگر اب اس کی حمد جواب دے گئی تھی اسے زیادہ گولیاں لگ چکی تھی اور تواتہ سے ایک خون بہنے کی ورح سے اپنا کہت تاری ہو گئی تھی مگر میرسے جاول نے اپنا بچاؤ کا زبردست پندوبست کیا اس کے وجود میں بھی ایک یا دو گولیاں سے چھو کر گزری تھی مگر ایک گولی اس کے بازوں میں بھی لگی تھی میرسے جاول کی گن سے نکلنے والی گولی شاہ کے سر سے گزری اور وہ ہی بے جان ہو کر گر پڑا اس کے کرندے بھی ہاتھ روک کر اس کی طرف بھاگے سامنے اکتم خاموشی چھا جانے پر میرسے جاول نے بھی ذرا دم لیا تکلیف کی شدت جس کا سفید چہرہ شفاف چہرہ سرخ پڑ گیا اس نے گردن موڑ کر ہاتھ سے اپنا بائیں آباز زخم کا جائزہ لے تب ہی پولیس کی بھاری نہ فری موقع پر پہنچ گئی پولیس سائرن پر میر بری طرح چونک پڑا پولیس نے سپیکر میں دونوں گروپس کو احتیار دال لینے اور گرفتاری دینے کی وارننگ دی ساجد پولیس یہاں کس کی اجارت سے پہنچی ہو بلند آباز میں تھاڑا ہے میرسے ہی مجھے کوئی خبر نہیں میں تو آپ کے ساتھ ہوں یعنی معظم شاہ نے گھبرا کر پولیس کی مدد لیا آپ نے دیکھا نہیں اس طرف سناٹا بھی چھا گیا اس کی کوئی تیاری نہیں تھی اس کے پاس بندے بھی کم تھے اس نے اندھیرے میں تیر چلایا بکواس مت کرو وہ ایسا ہرگز نہیں کرے گا میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں میرنے سے جھٹکا میرسے جاول موظم شاہ اپنے آدمیوں سمیت باہر آ جائیں ورنہ مجھے مجبوراں کاروائی کرنی پڑے گی آپ دونوں جو کر رہے ہیں وہ سرسر گہر قانونی ہے پولیس آفیسر نے دونوں کو ایک ساتھ مخاطب کیا میرسے جاول نے چلے ہمیں سوجا پھر گند تھا ہاتھ میں تھا ہمیں مورجے سے نیچے اتر آئے وہ گیٹ کھول کر باہر نکل ہے آپ نے کس کی اجارت سے میرے علاقے میں قدم رکھا اس نے بے خوفیس آفیسر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہمیں اپنی ڈیوٹی کرنے کے لئے کسی کی اجارت کی ضرورت نہیں ہوتی بہرحال ہمیں کمپلین کی گئی تھی اس لئے ہم نے یہ سٹیپ لیا ہے پولیس آفیسر نے اس کی پوزیشن کو مدنہ نظر رکھتے ہوئے نیڈمی سے جواب دیا میر سیب تیانر مکتوم شاہ کے مشترکہ کوششن سے پولیس نے کاروائی کرتے ہیں کہ ہمت تو کی تھی ورنہ وہ اس معاملے میں پڑھنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے میر سیجاول تم ٹھیک تو ہونا یہ کیا ہو گیا کتنا خون بیار ہے میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا یہ بکھیڑا خالق کرنے سے پہلے تم کم از کم ایک بار مجھ سے مشورہ تو کر لیتے وہ گلوگی لہواز میں بولے میر جاپر بھی وہاں پہنچ چکے تھے گاڑی میں سے انہوں نے میر کا زخمی بازو دیکھ لیا قریب پہنچتے اس کا چیرہ دونہ ہاتھوں میں تھام کو رو پڑے کچھ نہیں ہوا مجھے ٹھیک ہوں ہے یہ معمولی سے زخم کچھ تینوں میں ٹھیک ہو جائے آپ بلا بجا پریشان ہو جائے تھے اس نے زخم کی طرف دیکھتے بھی لاپروائی سے پولیس آفسر جگہ کا جائزہ رہے تھے شاہ آنکھیں کھولو مقتوم شاہ یہ آنکھیں کیوں نہیں کھولا تم دیکھو اسے جگاؤ سبدر شاہ علی شاہ اسے جن جوڑ رہے تھے مقتوم شاہ اور وہ ایک ساتھ وہاں پہنچتے تھے تم تو ڈاکٹر ہو تم اس کا چیک اپ کیوں نہیں کرتے چیک کرو مجھے بتاؤ یہ آنکھیں کیوں نہیں کھولا سبدر شاہ پر دیوان کی تاری ہوگی مقتوم شاہ نظرے چورا گیا میں لانت پھیجتا ہوں یہ دشمنی پر دشمنی کو یہی قتم کرتا ہوں بس میرے جو میرا بیٹا واپس جائیے مقتوم شاہ اس سے بولو آنکھیں کھولیں بس ایک پر مجھ سے بات کریں وہ بے بسی سے ہاتھ چھوڑ کر بولیں مقتوم شاہ کی آنکھوں سے کترے گرنے لگے اس نے لب پھینچ کے سبتر شاہ کو گلے سے لگا لے بابا صاحب مجھے زرطات سے شادی کرنی آپ لوگ آج ہی میرا رشتہ لے کر اس کے گھر جائیں گے کیونکہ مجھے اسی ہفتے سے شادی کریں میر سے جاملہ سنجیدگی سے کا مقتوم شاہ سے مقابلہ کرتے ہوئے موت کا ایک وائے پھر اپنے بہت قریب دیکھنے پر دل نے بڑی شدہ سے زرطات کے ساتھ ایک بھرپور زندگی گزارنے کی خواہش کی تھی لاکھ دلانہ تیرے تھے چلو بھر پانی دے ہوئے جنا ڈوب کے مار جائے بلکہ ایسا کر کہیں جا گٹر کھولا ہو نا میر نے اسی پل زندہ بچانے کی صورت میں زرطات کو دل و جان سے اپنی دلہن بنانے کا فیصلہ کیا وہ میر زافر اور فائزہ بیگم کے سامنے زرطات کو بیابرو کرنے کا اطراف کر چکا تھا میر ہاسپٹل کے بیٹ پر دراست تھا میر زافر اور فائزہ بیگم اس کی پٹی سے لگے بیٹے تھے ہاں ہاں کیوں نہیں تم کہو گے تو آج ہی چلے جاتے مرنا میرا ارادہ تو یہ تھا کہ جب تم ہاسپٹل سے ریچارج ہو جو جشن کے ساتھ پوری تیاری سے جاتے ہیں میر جافر سوچتے ہوئے بولے فائزہ بیگم شیدید اقتلاف کے باوجود بھی خاموش تھی کیونکہ ان چند مہینوں میں دوسری بار ان کا لادلہ موت کے موہ سے بچ کر لوٹا تھا وہ خواہش کے باوجود بھی اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں بول سکتی تھی اس لئے خاموش سے میر جافر کا موہ تکنے لگی آپ پوری تیاری شادی پر کیجئے گا فیلالا بگایر تیاری کس کا ہاتھ مانگنے چاہے ان کی طرف سے انکار کی تو کوئی گنجائش بنتی نہیں آپ ان لوگوں کو جلد سے جلد کی کوئی تحریک دے دی جگہ میں اس پاملے میں کسی قسم کی کوئی تاخیر نہیں چاہتا وہ بے حد آف مون میں گویا ہوا اما آپ بھی کل سے شادی کی تیارییں شروع کر دیں اس کے کپڑوں سے لے کر جلری تک ہر چیز پر فیکٹ ہونی چاہیے نکاح بلی میں ایک ڈریس اور جلری میں خود خریدوں گا باقی سب کچھ آپ دیکھ لیں مگر خیال لکھی گا ہر چیز اس کے شیانے شاہ ہونی چاہیے وہ تصور میں زرطاج کی دلکش طرح پر مرزر جماتے ہوئے بول رہا تھا ہم شیانے شاہ دو ٹکے کی چھوکری کہاں میرے متھیں لگ گئی میرے کی محبت بھی نہ جانے کی اتنا سب کچھ ہونے کے بعد دوبارہ جاگ گئی اس منحوس ماری سے اچھی پھلی چاند چھوٹ کی تھی پھر اس کے دماغ پر سوار ہو گئی انہوں نے تلخی سے سوچا ان کی تلخ سوچ پر موں کے زاوے بھی بگڑ گئے امہ زرطاج کو میں اپنی بیوی بنانے جا رہا ہوں بہتر ہوگا آپ بھی پورے دل سے اپنی بہت تسلیم کر لیں پہلے اس کے ساتھ بہت زیادتی کر چکا آپ کسی اور کوئی سے تکلیف پہنچانے کی جارت ہرگیز نہیں دوں گا میرے نے ان کی سوچ پڑھنے میں ایک لمحہ نہیں لگا دو ٹوک لہجے میں بولا میرے نے کب کچھ کہا ہے میرے لئے تو وہ اتنی عزیز ہے جتنے کہ تم میں بھلا اس کے ساتھ زیادتی کیوں کروں گی دیکھنا تمہیں سر رانی بنا کر رکھوں گی وہ میر کے بگڑتے تھے اور پھانک کے لہجے میں دنیا بھر کا پیار سمائے مکاری سے بوری میرے سائی تم بے فکر ہو جائے تمہاری ماں زبان کی بری ہے مگر دل کی بہت اچھی ہے ایسی ماں دے کر تو پتہ لگ جائے نا کہ ایسی ماں نے تیری ماں جائی دنال کیکی کیتا تھے آپ بھی پتہ لگ جائے گا کہ یہ دل دی بوری ہے کہ ٹڈڈو بھی کوڑی ہے لانتی عورت ڈین زرتاج کو اتنا ہی پیار اور مان ملے گا جتنا کہ تمہاری دلہن بننے والی کسی بھی دوسری لڑکی کو ملتا بیسے بھی اس کی حیثے تو اور بھی زیادہ ہوگی کیونکہ وہ میرے بیٹے کی پسند ہے میر زافر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے کا آپ اممہ کے تیور دیکھ رہے ہیں کہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ یہ میری اور زرتاج کی شادی پر خوش ہے وہ ان کے چہرے پر ناگواری محسوس کر چکا تھا وہ خوش ہو یا نہ ہو تم تو خوش ہو نا بس پاکی سب کو اس کے حال پر چھوڑ دو وقت کے ساتھ فائزہ کو بھی احساس ہو جائے گا کہ تمہارا فیصلہ بلکل درست تھا زرتاج کی زندگی سوار کر تم اس پر کوئی احسان نہیں کرو گے بلکہ اس کا حق ہے تمہاری ورہ سے زمانے پھر میں جو اس کی ذلت اور اسوائی ہوئی اب تمہاری ورہ سے وہ دوبارہ سر اٹھا کر جی سکے فائزہ تم بھی اپنے بیٹے پر فخر ہونا چاہئے جس نے نفرد اور جس بات تھی تمہیں جو غلط قدم اٹھایا اب بہی قدم دوست سبب میں بڑھ رہے ہیں اگر تم زرتاج کی دکھ کی کہرائی کو دل سے محسوس کرو گے تو تمہیں اسے بہو کا تسلیم کرنے کوئی ہیچ کی چاہت نہیں ہوگی تم بھی میری طرح ان دوروں کے رشتے کو دل سے قبول کر لوگی میرزہ فری نے سمجھانے کی ایک کام سے کوشش کر رہے تھے فائزہ بیگم نے اپنے جھکاوا سر اٹھا کر شہر کو شکایتی نظروں سے دیکھا عروش مجھے ماف کر دو میں بہت برا ہوں اس حالت میں مجھے تمہاری کیر کرنی چاہیے تھی مگر میں یہ ابستر پر پڑھت تم سے خدمتیں کروارا شاہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتا وہ گھمبیر آواز میں بول رہا تھا عروش پیٹ پر اس کے پاس ہی بیٹھے ہوئی تھی ڈاکٹرز کچھ بھی بولیں مگر مجھے امید نہیں ہے کہ میں کبھی دوبارہ چل سکوں گا شاید یہی میرے بترین گناہوں کی سزا ہے وہ افسودگی سے گویا ہوا میرزہ جاول کے گن سے نکلنے والی آخری گولی شاہ کے سر میں لگنے کی بجائے اس کے سر کی اوپر سے گزر گئی تھی جسم میں پیوست ہونے والی گولیں تو ڈاکٹرز نے نکال لی مگر ایک گولی شاہ کے جسم کو چیٹتی بھی باہر نکل گی جس نے شاہ کو آدھے جسم کو پیرلائز کر دیا تھا وہ اس طرح پیرلائز ہوا تھا کہ ڈاکٹرز کو بھی امید نہیں تھی وہ دوبارہ چل سکے گا مکتوم شاہ نے اس کا ہاتھ تھام کر پورت مات لہجے میں اسے بہت جلد اپنے پیروں پر چلنے کی امید دلائی تھی مگر اس کے پورت مات لہجے میں چھوپی نہ امیدی ماظم شاہ جیسے زیرک انسان سے چھوپی نہیں رہ سکی بلا کے دلے رنڈر شاہ کا دل سکڑ کر پوری قوت سے دھڑکا تھا بہت چنگا ہے تیرے بگرینے نا پڑنی کرتو تو پو گدلے میر سے جاول بھی پھوکتے نا لانتی جی شاہدکی اولین دنوں میں ہر شوہر اپنی نئی نویلی دلہن کے ناز اٹھاتے نہیں تھکتا زندگی کے ان سب سے خوشکوار دنوں ہمیشہ کے لئے یاد کر بنانے کی کوشش کرتا ہے مگر میں نے ان دنوں میں تمہیں عذیتوں کے سوا کچھ نہیں دیا تمہاری زندگی کے ان حسین دنوں کا تلخ کیاد بننے پر مجبور کر دیا اب مذہور ہونے کے بعد تم پر مستقل بوجھ بن کر عذیت بھری زندگی دینے چاہ رہا ہوں وہ شکستہ لہجے میں کہہ رہا تھا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ کی خدمت تو مجھ پر فرض ہے اللہ پاک نے آپ کی جان بخش دی میرے لئے اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں وہ شاہ کی بے بسی پر تڑپ اٹھی وہ نرمی سے شاہ کو سینے کو سہلا دے میں پورنام آواز میں گئہ رہی تھی آسو کے لڑی اس کے گلابی رکھ ساروں پر بہنے لگی تم اس سے اتنی محبت کرنے لگی ہو شاہ کی اداس آنکہ یک دم چمک اٹھی عروش کے لئے لبوں سے اظہار کرنا تو محال تھا اس لئے فقط اس بات میں سر لا دے شاہ کی لبوں پر دھیمی سی مسکرہ ہٹو بری اگر میں مر چاہتا تو تم کیا کرتی شاہ کی بات پوری ہونے سے پہلے عروش نے اس کے موپر ہاتھ رکھ دیا اگر آپ ایسی دل دکھانے والی باتیں کریں گے تو میں چلی جاؤں گی اور اماں کو یہاں بھیج دوں گی آپ بلائیں گے بھی تو واپس نہیں آؤں گی عروش نے خف کیسے زدن بھی کی نہیں کرتا مگر مجھ سے دور جانے کی بات مت کرو مجھے تمہاری سخت ضرورت ہے میں چاہتا تم ہر پل میری نظروں کے سامنے رہو شاہ نے لبوں پر رکھی اس کی ہتھیلی چوم کر گا مجھے تمہاری حالت کا احساس ہے مگر میں بہت مجبور ہوں تم سے ایک پل کی دوری بھی برداشت نہیں کر سکتا تمہاری شاہ نے مجھے خودگرز بنا دیا بہت نہایت جذباتی ہو رہا تھا شاہ میں بلکل نورمال میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہی پلیز آپ میلے خود کو پریشان مت کریں بہت دعائیں کی تھی تب آپ کے زندگی کی نوید ملی ہے میں خود بھی آپ سے دور نہیں رہنا چاہتی اس نے دونوں ہاتھ شاہ کے سینے پر رکھ دی شاہ بے ساختہ مسکر آیا اس نے ہاتھ پڑھا کر روش کا سر اپنے سینے پر رکھ دی اور اسے اپنے بازوں میں سمیٹھ لیا اروش تم اگر پہلے والی روش ہوتی تو آرام سے میرے ساتھ اس پیٹ پر اجسٹ کر رہی مگر اب تو یہ ناممکن ہے شاہ نے اروش کے سہتمند سراپے پر پھرپور نگاہ ڈال گا شرارت سے کہا اروش بلش کرنے لگی چلو خیر ہے میں تھوڑی جگہ بنانے کی کوشش کروں گا پھر ہم ایک ساتھ اس پیٹ پر سو سکیں گے اس کا اشارہ اروش کے اندر موجود وجود پر تھا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں وہاں سوفے پر سو جاؤں گے آپ کی کنڈیشن ایسی نہیں کہ آپ یہ فضول حرکتیں کرنے کے بارے میں سوچیں اروش رکھ مڑے تھی میں سے بولی چھوکی پل کے لرز رہی تھی کیوں یار تم نہیں چاہتی ہم تینوں ساتھ سو سکیں ویسے بھی آفر محدود مدت کے لئے یہ جناب دنیا میں آگا تو میں ہرگز بھی ہم دونوں کے بیچ نہیں آنے دوں گا شاہ مسکرہت دبائے کہہ رہا تھا آپ کو ابھی سے اس سے بیر ہو گیا ابھی تو وہ اس دنیا میں آیا بھی نہیں ہے اروش کی آنکھیں حیرت سے پھیل گی مجھے ہر اس چیز سے بیرہ اور ہمیشہ رہے گا جو میرے تمہارے بیچ میں آنے کی کوشش کرے گا چاہے وہ میری اپنی اولاد کیوں نہ ہو شاہ نے سنجید کیسے کا اس پار اروش کی مسکرہت بھی ساختہ تھی اسے اب شاہ کی دیوان کی تقویت پہنچانے لگی تھی پورے سنپورا پر اتری شام اپنے پر سمیٹ رہی تھی اور رات کی تاریخی دھیرے دھیرے چار سو پہر رہی تھی زمینہ پر دن پر مشکت کرنے والے تھا کہ ہارے گاؤں کے ہاری اپنے ضروردوں کا سامان کریتے ہوئے گھروں کو لوٹ رہے تھے زرطاج کا پاپی کچھ دیر پہلے گھر پہنچ اور کمر سیدھی کرنے کے لئے ریٹ کیا تب ہی میر جاپر کی گاڑیاں زرطاج کے گھر کے سامنے آ رکھی میر جاپر ان کے ساتھ فائزہ بیگم بھی بڑی شان سے چہرہ پر کرو فرز سجائے گھاڑی سے باہر نکلیں اور زرطاج کے کھر پر لگے ٹوٹے پھوٹے بدرنگ لکڑی کے دروازے کی جانب قدم بڑھائے گلی سے گزرنے والے قد کارا گیروں اور پروسیوں نے ششتو رو کر یہ منظر دیکھا مگر ہٹے کٹے گارڈز کی موجود کی میں جائے مگویاں کرنے کی ضرورت کسی میں بھی نہیں تھی پہلے فائزہ بیگم ہلکی سے دستک دے کر اندر داخل بھی اس کے پیچھے جاپ پھرتے ملازمی مٹھائی پھلو اور زیورات کے ٹوکرے لیے ان کے پیچھے چل رہے تھے لمحہ میں پورا آنگل ٹوکروں سے بھر دیا سرطاج کی ماں ذرینا اپنے شہر کے لیے چاہے تیار کرنے کے لیے لکڑیاں پھونک رہی تھی ان دونوں پر نظر پڑی تو پھونک پاننا بھول گی وہ پل کے چپکائے بگر یکٹک انہیں گھوری تھی ہوش آواز ٹھکانے پر آئے تو اب دوپٹہ سر پر جمع کر جوڑے پھٹ کر بہ گئی سائن کوئی کام تھا تو مجھے ہمیں بلا لیا تو آپ نے کیوں زحمت کی وہ بھی ہاتھ جوڑے کر گیا ہے دین محمد کام ہی کچھ ایسا تھا کہ ہمارا نہ ضروری ہو گئے میر جاپر چار پائی پر بیٹھتے ہوئے بولے فائزہ بیگم بھی ان کے پہلے رو میں بیٹھ گئے سائن آپ حکم کریں آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے وہ ہاتھ باندے کھڑا ہوا تھا ہم اپنے بیٹے میر سے جاول علی کے لیے تمہاری بیٹی زر تاج کا ہاتھ مانگنے آئے وہ فائزہ بیگم کی طرف گردن مورتے ہوئے بولے جو چہرے پر زمانے بھر کی بزاری لیے بیٹھی تھے سائن کی خیار ہو میرے تو ساتھ پشتے ہیں آپ کی غلام بن کریں گے آپ ہم جیسے کمیوں پر ہماری اوقات سے بڑھ کر احسان کریں دین محمد پر شادی مرک کی قیفتاری ہوگی وہ خوشی سے کپ کپ آتی آواز میں بولا دین محمد ایسا نہیں کہتے ہم تم پر کوئی احسان نہیں کر رہے جو ظلم تمہاری بیٹی پر ہوا اس کی تلافی کرنے کی کوشش کر رہے مجھے امید ہے تم ہمیں ماف کر دو گے میر جعفر ہاتھ چھوڑ کر کہا میر سنگ کیوں ہمیں گناہ کار کریں آپ تو ہمارے بڑھیں گے آپ کا بڑا پن یہ جو آپ مجھ گریب کی جھوپڑی میں ہے وہ ان کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگا ساری باتیں چھوڑے شادی کی تاریخ تیع کر لیتے میر جعفر نے اسے کندوں سے پکڑ کر اٹھایا وہ آسو پوچھتا وہ کھڑا ہوگا جی بالکل اس نے مختصر گا آج چھے تاریخ ہے اسی مہینے کے 28 تاریخ کو ہم برات لے کر آئیں گے شادی کے تمام انتظامات ہم خود دیکھ لیں گے تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں وہ یہ مطلع کر رہے تھے بابا میں یہ شادی نہیں کروں گی آپ ان لوگوں سے کہتے ہیں وہ یہاں سے چلے جائیں سرتاج دروازے کی اوٹ میں سے قدر بلند مگر نم آواز میں بولی چھپ کر سائن کے بارے مبکواس کری باولی ہو گیا دین محمد اسے جھڑکتا وہ کمرے کی جانی بھاگا وہ بری طرح خبر آ گیا تھا دین محمد اسے کچھ مت کو وہ ناراض اور اس کی ناراض کی جائز بھی ہے میر جعفر نرمی سے بولے سائیزہ بیگم نے میر جعفر پر آنکھیں نکالی میر جعفر نے نظروں سے انہیں خاموش رہنے کی تنبیہ کی اور پلنگ سے اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھے بیٹا میر جعفر نے جوک کیا وہ بلکل غلط ہے مگر اب وہ تلافی کرنا چاہتا تم سے شادی کا اس کا ذاتی فیصلہ ہے وہ کسی دباؤ یا ہم مجبورن تم سے شادی نہیں کر رہا میر جعفر پشت پر ہاتھ باندے کمرے کے اتھ کھلے دروازے کے باہر گھڑے تھے میں ان سے شادی نہیں کر رہا چاہتا یہ میرے ذاتی فیصلہ ہے زرتاج نے آنسو پیتے وہ مستحق ملائے جائے میں کہا زرتاج بیٹی میں تمہاری کیفت سمجھ سکتا مگر دنائی اسی میں کہ تم حالات کے ساتھ سمجھوتا کرو اور اس شدہ کو قبول کرو میر سائن سے شادی کر کے روز روز مرنے سے بہتر ہے میں ایک ہی بار خودکوشی کر کے مر جاؤں وہ سسکتے ہو بولی سائن یہ پاگل ہوگی آپ اس کی فکر مت کریں میں اسے سمجھا لوں گا دو ہاتھ کھائے گی تو سیدھی ہو جائے گی دین محمد بیٹی کی جبان درازی پر خوف دے تھر 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 کام پراتے اسی یہ فکر کھائے جاری تھی کہ بڑے میری یا بڑی بیگم مشتل ہو کر واپس نہ لوڑ جائیں بیٹیوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تم اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرو نا سمجھ اور غصے میں بھی ہے تم اس پر سختی مت کرنا گھبراو مت ہم دوبارہ آ جائیں گے میر جا پر تحمل سے کہتے ہیں فائزہ بیگم کے لئے گھر سے باہر نکل گئے ان کے گھر سے نکلتے زرینہ اور دین محمد زرطاج کا دماغ ٹھکانے لگانے کمرے میں داخل ہوئے میر سجاول نیوی بلو شلوار سورٹ میں ملبوس تارو تازہ مہکتا ان کی واپسی کے انتظار میں لان میں ٹہل رہا تھا گھنی موچے مزید گھنی ہو رہی تھی شیف پہلے کی بنسبت قدرے بڑی ہوئی تھی جو اس نے خصوصی طور پر شادی کے لئے بڑھائی تھی کیونکہ زرطاج کو اس کی شیف کا گھنہپن بہت پسند تھا سوندہ ہوں تو میرے موچ گندی جی نا سون نہیں ایٹ بی تو زرطاج دی پسندہ نہ پسندہ خیال لکھنوالا چوال آدمی میر جا فر کی گاڑی ڈرائیو سے گزر کر پورچ میں آ کر رکی تو بے سبری سے رنبے لبے ڈگ پھڑتا واہ ان تک پہنچ اندر چل کر بات کرتے ہیں میر جا فر نے گاڑی سے اتر کر اس کے شانے پر ہاتھ پھلا ہو ان کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگا اب بتائیں اس کے ماں باپ سے کیا بات ہوئی رشتہ تو تیہ کر دیا نا وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا اس نے تم سے شادی کے لئے صاف انکار کر دیا کیا رہی تھی خودکشی کرنا منظور ہے مگر تم سے شادی نہیں کرے گی میر جا فر نے اپنے لب کھول لی تھی کہ فائزہ بیگم بول پڑی میر نے بے یقینی سے میر جا فر کی طرف دیکھا توبہ توبہ ایسی بد زبانی ایسی بے حیائی تو نہ کبھی دیکھی نہ سنی اس لڑکی نے تو میر سائن کا بھی خیال نہیں کیا پٹر پٹر زبان چلار تھی فائزہ بیگم کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی میر سائن تم ہی اس کے دیوانے ہوئے چاہ رہے تھے اس کو تو تم سے شادی کا کوئی ارمان نہیں ہے برنہ اس طرح موں کھول کے انکان تھوڑی نہ کرتی اسے تو سجدہ شکر بجا رہنا چاہے کہ اتنی زلط اور بدنامی کے باوجود بھی خوش قسمت اس کے دروازے سے کھائی برنہ اسی لڑکیوں کو پوچھتا کون ہے فائزہ بیگم کی طواتہ سے چلتی زبان چلتی پر تیر کا کام کری تھی فائزہ بہت ہو گیا اب چپو جو وہ بچی ہے اسے اگر اس باتوں کی سمجھ ہوتی تو یہ سب نہیں بولتی مگر تم بچی نہیں ہو جتنی نا سمجھ بن رہی ہو وہ جن حالات سے گزری اتنا غصر خوف کی ظاہر کرنا تو بنتا ہے میر سجاول خاموشی سے موٹی بہنچے فائزہ بیگم کی گوہر افشانی سن رہا تھا اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی ایک چھٹکے سے کھڑا ہوا اس طرح قدم اٹھا تھا ڈرائنگ روم سے نکل گیا میر جعفہ نے ملامتی نظروں سے فائزہ بیگم کو گھرا وہ اتنا یہاں سے ٹھانگیں پھلا کر بیٹھ گئی تو انہوں کی راگزہ تیرا گندی اولاد ہاٹھ جائے گی فائزہ بیگم میں تیری کرماری سزا ہاتھ ہے نو میر سجاول بھناتا و ڈرائنگ روم سے نکلا ساجت گاڑی نکالو اس نے سلیپ سے کفلنگز نکال کم لازم کی طرف اچھالر سلیپس کو فولڈ کرتے ہوئے کرخت آواز میں حکم زادر کیا وہ گاڑی میں بیٹھتے فل سپیڈ میں گاڑی حویلی کا داخلی دروازہ پار کر گیا میر سجاول پر نظر پر نظر پڑھتے ہوئے دروازہ تک پہنچا سلینا بھی چند قدم آ گیا گی تھی کیا میں اندر آسکتا ہوں اس نے سلام کے بعد گمبیر آواز میں جارت طلب کی سائن آپ کا اپنا گھر ہے اس نے خوش آمدی انداز میں کہتے ہوئے راستہ چھوڑ دیا میر سے جاول پھاری قدم اٹھاتا اندر داخل ہوئا زرطاج کے پلنگ سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا زرطاج اسے دیکھتے ہی خوف زدہ سی ماں کے پیچھے جا کھڑی ہوئی چاچا مجھے زرطاج سے اکیلے میں بات کرنی ہے اس پار میر نے جارت طلب نہیں کی دین محمد کو اگاہ کیا اور زرطاج کی طلب کرم بڑھائے جی سائن آپ ہی سمجھائے ہماری تو کسی بات کے اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا دین محمد نے آئسکی سے جواب دے کہ اس کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا میر نے بڑھ کر زرطاج کا ہاتھ پکڑا اور ماں کے پلو ہاتھ میں دبوچے کھڑی تھی میر نے اس سے پلو چھڑایا اور کمرے میں لے گیا زرطاج ٹرانس کی کیا فتح میں اس کے ساتھ کھینستی چلی کہ اس پیمان کو دنوں بعد روبرو دیکھنے پر سانسے بھی راستہ بھٹکنے لگی زخم پھر سے ٹیز دینے لگے میر سو جاول کے کپڑا سے اٹھتی مصور کن کشکو گئے دنوں کی یاد دل آگی آنکھیں یک بار کی آنسوں سے لبریس ہو گئے دو ہاتھ ماروں گا فسیدھی ہو جو گئے دماغ بھی ٹھکانے پر آجے گا جو ضرور سے کچھ زیادہ ہی چل رہا ہے چار دن مجھ سے دور کر رہی ہے اس زبان کینچی ہی طرح چلنے لگی اس زبان کو کھینچ لوں گا جسے تم نے میرے باپ کے سامنے مجھ سے شادی سے انکار کیے میر سجابل میں کمرے میں داخل ہوتا ہے اس کا مودہ بوچ لیا زرطاج نے اس سے نظر نہیں ملائی سر چھکا کر رہے ہیں معافی مانگ رہے ہیں اپنی گلتی تسلیم کر لیے اطراف بھی کروں اور زالہ بھی کرنا چاہتا پوری دنیا کے سامنے بیزت کیا تو سب کے سامنے عزت سے پناہ بھی رہا اس سے رشتہ بھیجا ایسا عاشق کہیں میرے میرے رشتے سے انکار کرنے کہ تمہاری حمد کیسے بھی میر کی انگلی زرطاج کے گالوں میں دھنسی جاری جی لاختی لانا دیرے جائے جانتی نہیں ہو کہ تم صرف میر سے جاول کیا اگر بھول کیا تو یاد دلا دیتا ہوں میر دان پھینچے گزپناکی سے گوئے یک تم اس کے چہرے پر جھوکیا زرطاج پھٹ پڑھانے لگی مگر میر نے پوری قوت سے اسے چکڑ لیا اب شادی تک اپنا مو بند رکھنا میں نے شادی کے بغیر ہی لے جاؤں گا اور زندگی پھر ایسے ہی اپنے ساتھ رکھوں گا پھر کوئی شکوہ زبان پر لائی تو وہ حشر کروں گا زندگی پھر یاد رکھو گی میر نے پیچھے ہٹتے پیسے دھمکا ہے میں انکار کروں گی ایک پار نہیں ہزار پار کروں گی آپ کیا سمجھتے اس طرح در دھمکار کر مجھے راضی کر لیں گے میں اب ہرگز بھی آپ کی نامنا ہاتھ محبت کے جہاں سے میں نہیں آؤں گی زرطاج نے اس کے پیچھے ہٹتے اپنی بے قابو ہوتی سانسوں کے درمین نفرت سے کہا مجھے آپ سے شدید نفرت ہے میرا تماشا بنانے کے بعد آپ کو میری عزت کا خیال آئے جب میں آپ کی منتیں کری تھی تب یہ محبت کہاں سوئی تھی جو آپ جاگ اٹھی ہے آپ کو اس دن ایک بار بھی اپنی محبت کا خیال کیوں نہیں آئے میری ذات اتنی عرضہ تھی کہ آپ نے ایک پل میں رون ڈالی اس دن آپ نے میرے جسم کو نہیں میری روک کو بھی زخمی کیا تھا میرے مان کو میرے بھروسے کو توڑا تھا میری آنکھوں سے خواب نوچ لئے تھے اس دن جس دن آپ کا زمین مر گیا تھا اسی طرح میرے حساسات بھی مدہ ہو چکے ہیں زر تاج نے سسکیوں کے درمیان اس کا گرے بان پکڑ کر پیہ در پہ کئی تھپڑ جڑے پھر وہ روک موڑ گی میر کے ہنٹا پر مسکرہ ہٹ رہیں گئی محبت ہی تو خڑتا ہوں تم سے اس لئے تو اتنی شرافت سے سر چھکا کر اپنی گلتی کا اطراف کر لیا ورنہ میر سے جاول اپنے باپ کے سامنے بھی نہیں چھکتا تب ہی تو اتنی اکڑ دکھا رہی ہو مگر مجھے اکڑ نکالنا بھی آتی ہے اس نے زر تاج کا بازو پکڑ کر روک اپنی چانی موڑر اس کا گلہ پکڑ دی میرے سختی سے اس کی نازو کردن دبوش لی زر تاج کے آنکھیں باہر کو ابلنے لگی آنسوں کی تھار آنکھوں کے کناروں سے بہری تھی وہ خود کو چھڑا نیکی بھرپور کوشش کری تھی بولو کرنی ہے شادی یا نہیں کرنی اس نے جھٹکا دیتے ہوئے ست لہجے میں پوچھا زر تاج نے شدید کھٹن کے باوجود بھی نفی میں آنکھوں سے اشارہ کیا زری اب اگر انکار کے تو سچ میں تمہیں مار ڈالوں گا اس سے زارہ برداشت نہیں ہے مجھ میں میرے غصے کو ہوا مت دو بولو اب بھی نہیں میرنے گراتے ہوئے ہاتھ کا دباؤ مزید بڑھا دیا زر تاج کو لگا اس کا دم نکلنے والا یا پھر اس کے دماغ پھٹ جائے گا یا وہ اگلے پل تک زندہ نہیں رہ پائے گی اس نے بے بسی سے اسپات میں سر کو جمبشٹی بی نے فورا اس کا گلہ چھوڑ دیا وہ کہلو نظروں سے زر تاج کو کھرو رہا تھا زر تاج کھانستے ہوئے اوندھے مو پلنگ پر گری اور گہرے گہرے سانس لینے لگی اس میں کھڑے رہنے کی سکت پاکی نہیں رہی تھی وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا گلہ سہلا آ رہی تھی دل بر سائن اگر اجالت ہو تو اٹھائیس کی بجائے کل ہی برات لے کر آجو وہ زر تاج کے برابر میں بیٹھ گیا اور بھرپور نظروں سے اسے دیکھتے ہو معصومیت سے بوچھا اس نے زر تاج کے ہاتھ گلے سے ہٹائر خود نرمی سے سہلانے لگا اب میرے لئے مزید صبر کرنا ناممکن ہو گیا وجہ سے تو تمہیں انجان نہیں رہی ہو وہ مسکرہت دبائے اٹھٹائی سے گویا وہ پھر چھک کر اس کے گلے پر پڑھنے والے اپنے ہاتھوں کے نشانات کا جائزہ نلنے کا زر تاج کی گلابی گردن پر اس کیونگلیوں کے نشانات اوبر امیر سجاون نے اس کی گردن میں سر گھوسا کر اپنے ہونٹ رکھ دی لانتی آدمی سوندہ میرے مو جو زر تاج نے پتک کر دونوں ہاتھ اس کے سینے پر جمع کر تھکا دیا اور پلک چھپکنے میں دور جا کھڑی امیر کا بلان کوپسورت کہکہ بے ساکتا تھا تمہاری نراز کیوں نفرت بجائے شادی کے بعد یہ بیرو کی قطیت نازلہ کے سر آنکھوں پر اٹھاؤں گا میں تمہارا گناہ کاروں میرے نزدیک اس گناہ کا کفارہ ہماری شادی ہو دھی میں قدمت سے زر تاج کے پاس اور سندیدگی سے کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام گیا زر تاج نے آئس کی سے اس کے ہاتھ چھٹکتی اس کے آنکھیں اب بھی جھل ملا رہی تھی دلبر سائی میری جان ہو نا کیا تم ایک پر مجھے معاف نہیں کر سکتی میں مرتے دم تک تمہارا گلام بن کروں گا وہ ہاتھ جوڑے آج جی سے مخاطب تھا میری طرف دیکھو یہ دیکھو ہاتھ جوڑ رہا ہوں میر نے جوڑے ہاتھوں کو ماتھے سے لگایا پلیز دلبر سائی مان جاؤ اب غصہ تھو زندگی پھر تمہارا ہر حکم مانوں گا بس ایک بار معافی دے دو وہ ہاتھ جوڑے بولے جا رہا تھا زر تاج نے بھی اس کی ہر بار معافی کے جواب میں فقط خاموشی کو اس کی سزا مقرر کر لیا دل میں اٹھنے والے درد کو دبا اس نے میری سے جاور کے جڑے ہاتھوں پر مکمل بے نیازی ظاہر کی میٹ چند لمحے آس پھری نظروں سے سے دیکھتا رہا پھر ساڑ جھٹک کر خاموشی سے اپنے سلکی گھنے بالوں میں ہاتھ پھیڑتا وہ پلٹ کے بہت اچھے ہیں انہوں معاف نہیں کرنا زر تاج عروش سوپ کا پیالہ ایک ہاتھ میں تھا میں دوسرے ہاتھ سے شاہ کو سوپ پلائی تھی عروش یہ سوپ تم خود بنا کر لائی ہو شاہ نے ذرا مختلف ذائقہ میں حسوس کی تو اس کا ہاتھ روک کر اس تفسار کی جی یار کھر میں اتنے نوکر ہے تم کیوں خود کو اتنا تھکاتی دن رات میری خدمتوں میں لگی رہتی اور جب تھوڑی تیر کے لئے کھر جاتی تب بھی کام نہیں کرتی شاہ قدر گستے سے بولا تب بھی آرام نہیں کرتی اوف سروپ پنانے میں کیسی تھا کنچٹ پٹ بن جاتا ہے اس نے چھٹکی بجا کر شاہ کو مطمئن کرنا چاہا مگر مجھے تمہارے یہ سب کام کرنا پسن نہیں پلیز کچھ تو میرے دل کا خیال کرو شاہ کا انداز نیلتے جائیا تھا اچھا نا اب نہیں کروں گے مگر اب یہ تو ختم کریں اس نے پیالے کی طرف اشارہ کر کے شاہ کو ٹالنے کی کوشش کی گھے لو کام کا تھے تمہارے مقملی ہاتھوں پر ذرا سی بھی خراش ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا وہ پیالے کو برے کرتے ہوئے سنجید کی سے بولا شاہ کی سوئی مہی اٹکی ہوئی تھی اچھا بابا اب نہیں کروں گی یہ تو ختم کریں پھر کھر جا کر پیکنگ بھی کرنی ہے ہو سکتا ہے تھوڑی شاپنگ بھی کرنی پڑ جائے آپ کی یوکی کی فلائٹ میں چند دن تو رہ گئے ہیں آپ کو یاد نہیں اروش نے سپون اس کے موں کی طرف بڑھاتے ہوئے کا مجھے کہیں نہیں جانا شاہ نے نے روٹھے پنسے جواب دی کیوں نہیں جانا کیونکہ مجھے معلوم ہے میرا علاج کہیں نہیں ہے مجھے ساری سندگی اسی معذوری کے ساتھ گزار نہیں ہے اس نے مایوسی سے کہتے ہوئے جارہ دوسری طرف موڑ لیا شاپ پلیز میری طرف دیکھیں آپ پر اس قدر مایوسی کی سوٹ نہیں کر رہی یہ وہ معظم شاہ تو نہیں جس نے چند کھنٹوں میں مجھے ٹھونڈ لیا اور بے خوف و خاطر ایک درندے کے چنگل سے ذات کروانے پہنچ گیا اس نے دونوں ہاتھوں میں شاہ کا چہرہ تھام کر اس کروک اپنی جانب کیا مکتوم شاہ نے تمام تر تسلی کر لینے کے بعد ہی دوکٹر سے پوائنٹمنٹ لیا آپ کی ریپورٹس میں نیگریوٹی کے چانسز مائنر ہے مکتوم بھائی خود ڈاکٹر نے بغیر تسلی کے وہ کوئی فیصلہ کبھی نہیں کرتے مجھے مکتوم بھائی پر پورا بھروسہ سب سے بڑھ کر مجھے اللہ پاک پر بھروسہ مجھے پوری امید ہے پھر سے پہلے کی طرح اپنے پیروں پر چننے لگے ہوں پورے اعتماد لہجے میں بولی تم ساتھ چل نہیں سکتی میں وہاں تمہارے بغیر کیسے رہوں گا مجھے تمہاری فکر رہے گی میں ایسی حال چھوڑ کر نہیں جا کیسے جا سکتا ہوں وہ پریشانی سے پریشانی مسئلیں لگا میں یہاں اکیلی تو نہیں ہوں سب موجود ہیں پھر بس کچھ عرصہ کی تو بات عروش نہیں ہوں ظاہر کے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہ ہوں مگر در حقیقت جلیوری کے دوران شاہ کی گئر موجودگی کے احساسے سے چوب رہا تھا شاہ نے اس کے آنکھوں میں سوچ کی چوبار محسوس کی تو اس کا سر اپنے کانتے سے لگا لیا یہی وجہ کہ میں ابھی نہیں جانا چاہتا میرا ٹریٹمنٹ اتنا ضرور نہیں جتنی تمہارے پاس میری موجودگی ضروری ہے وہ عروش کے والوں میں انگلیاں چلا رہا تھا لیکن میں جلدہ جلد آپ کو چلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں اس کے لئے آپ کی کچھ دن کی جدائی مجھے منظور ہے اور اب آپ زد نہیں کریں گے خوشی خوشی جائیں گے پلیز میرے لئے عروش نے اس کے ہونٹا پر انگلی رکھ کر بات مکمل کی شاہد میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں چاہتا مگر تمہارا یہ انداس بہت خوبصورت ہے شاہ نے مسکراتے ہوئے کا اور اس کا ہاتھ تھام کر انگلی کو لبوں سے لگا لیا جی تو قائز یہاں پر ہماری اپیسوڈ اقتدام کو پہنچی اب چلتے ہیں کمنٹس کی طرف والیکم اسلام الحمدللہ نیاب میں بالکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں اچھا جی شیئر ہے آج کا اس کے بعد اگر سچے ہوتے اس کے بعد اگر سچے ہوتے تو آج ہمارے جڑوا بچے ہوتے واہ دیکھتے ہیں روش کی بین کون نکلتی ہے وہی تھی مونزم نو تے میرے والا تے ہور لانتا لیکن کوئی نہیں آج کی اپیسوڈ سن کے آپ نے یقینت سے جاول کو بڑی لانتے ڈالی ہوں گی یہ دونوں لانتا دے کابلیا ہاں ہو فائزہ نو اندے میر سے جاول نی صدہ کرنا واقعی صرف رانی پورے ناول دوی سمجھ دار نکلی دیکھتے ہیں میر سے جاول نی اور چطہ آج نے نکاہ کیا ہوا کی نہیں کیا ہوا یہ تو آپ کو آج پتہ لگیا ہوگا بڑے اچھے سے ہاں جی میں نے کل میڈیسن لی تھی رات کو اب شکر اللہ کا میں ٹھیک ہوں بائی بائی والیکم اسلام میشی کرییشن آپ نے ایک ناول کا پوچھا تھا کہ اس ناول کی یہ سٹوری مجھے پڑی پڑی لگ رہی ہے لیکن مجھے ناول کا نیم نہیں آتو سوری والیکم اسلام طیبہ طیبہ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں یس مکتوم اور میڈ سفتین کا قدم اچھا تھا ناول میں وہ تو یہی دو اچھے لگ رہے ہیں لیکن جو میل ہیرو ہے وہ تو کلی نہیں کھا رہے ہیں لانتی سے دونوں لانتی بغیر بس یار یہ جو مرد حظرات ہوتے ہیں اپنے کرتو اتنی نظر آن دے لیکن بی بی ان کو پاکیزہ چاہیے ہوتی اوہی صاحب موظم صاحب اپنے حرکتان دے اپنے کرتو اتنی نظر سانی کرنی تے بس وہ وہ نے ہاں ہاں گلدی کیوں کہ تھی بس یار اللہ پاک ماف کر دیتے ہیں انسان نہیں ماف کرتا دیکھتے ہیں آپ کا سیونٹی پرسن یقین صحیح نکلتا ہے یا نہیں نکلتا موظم تھا نہیں نکلا بس ایسی دعاوں میں یاد رکھیں جی اس کے بعد مالک صاحبہ کا کمنٹ ہے بس اپنیاں نہ بھی تن عزیز رکھنی نا موظم صاحب نے انہیں تھے ہوری بہت کچھ کیا انہیں تھے ہاتھ بھی بڑے تھیرے چلائے ہیں میر صاحب ذرا عاشق مزاج لوگا بس آج جی چول ماریاں نے نہیں تیادی آشقی اگے بھی چلنی ہے لانتی دی زتاج کے اپنی ماہ سے جھوٹ بولنے زتاج کو لے ڈوپا واہو میر صاحب تھے کچھ ایکسٹرائی رومنٹک سی چلیں کوئی نہیں آج آپ کا کمنٹ شوٹ ہوگے تو کوئی مسئلہ نہیں اللہ پاک یہ نیٹ والا مسئلہ کسی کو نہ دے آپ کا بھی نیٹ صحیح ہو جا اللہ کرے جی اس کے بعد ختیجہ نجیب حیدر ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں یار میرے نظرہ میرا وہ پرابلم ہے الرجی کے پرابلم تو بس وہ کبھی بھی جب سٹارٹ ہوتی تو پھر ہو جاتی ہے انشاءاللہ بس دعاو میں یاد رکھے گا کہ اللہ کرے اچھی سید گزر جائے پلائیر مائی پلائیر پاکی بڑی خطرناک جگہ پر انڈ ہو گئے تک چلو کوئی نہ آج سارا کچھ کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو تو اللہ حافظ جی تو کائز اب کمنٹس بھی اپنے احتکام کو پہنچے اور آج کی اپیسوڈ بھی بہت لانگ ہو چکی ہے تو مجھے ابھی زیادت ہے میں نے ابھی نماز بگرہ بھی پڑھنی ہے اور اس کو اپیسوڈ کو کمپائلنگ پر لگاتے ہیں تو آگے آپ کو مل جائے آج میں نے ٹائم لی بیٹھ کے ریکارڈ